بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسرار چیخیں تو چلیے شروع کرتے ہیں موڑی ایک رومان زدہ نوجوان امریکی تھا مشرق کو بیسویں صدی کے سائنسی دور میں بھی پرسرار سمجھتا تھا اس نے بچپن سے اب تک خواب ہی دے کے تھے دنلے اور پرسرار خواب جن میں آدمی کا وجود بیق وقت متعدد ہستیہ رکھتا ہے بہرحال اس کی سریعت پسندی ہی اسے مشرق میں لائی تھی اس کا باپ امریکہ کا ایک مشہور کروڑ پہ دیتا موڑی بظاہر مشرق میں اس کی تجارت کا نگران بن کر آیا تھا لیکن مقصد دراصل اپنی سریعت پسندی کی تسکین تھی وہ شرب کے نشر میں شہر کی گلی کوچوں میں اپنی کار دوڑاتا پھرتا ایسے حصوں میں کم از کم ایک بار ضرور گزرتا یہاں قدیم اور ٹوٹی پوٹی امارتیں ہوتی تھی شام کا وقت اس کے لئے بہت موضوع ہوتا سورج کی آخری شوائے صدحہ سال پرانی امارتوں کی شکستہ دیواروں پر پڑھ کر عجیب سا ماحول پیدا کر دیتی تھی اور موڑی کو اپنی روح انہی سال خوردہ دیواروں کے گرد منڈلاتی ہوئی محسوس ہوتی آج بھی وہ عالمگیری سرائے کے علاقے میں اپنی کار دوڑاتا پھر رہا تھا سورج غروب ہو چکا تھا تن لکے کی چادر آہستہ آہستہ تضا پر مسلط ہوتی جا رہی تھی موڑی کی کار ایک سنسان اور پتلیسی گلی سے گزر رہی تھی رفتار اتنی دیمی تھی کہ ایک بچہ بھی دروازہ کول کر اندر آ سکتا تھا موڑی اپنے خوابوں میں ڈوپا ہوا ہولے ہولے کچھ گنگناہ رہا تھا اچانک کسی نے کار کا پچھلا دروازہ زور سے بند کیا آواز کے ذات ہی موڑی چونکر مڑا لیکن اندیرہ ہونے کی بنا پر کچھ دکھائی نہ دیا دوسری ہی لمحے میں موڑی نے اندر روشنی کر دی اور پھر اس کے ہاتھ سٹیرنگ پر کام کر رہ گئے بجا دو خدا کے لئے بجا دو اس نے ایک کپکپاتی ہوئی آواز سنی موڑی نے غیر ارادی طور پر سوچ آف کر دیا اندر پھر اندیرہ تھا مجھے بچھاؤ پچھلی نشست پر بیٹی ہوئی لڑکی نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا لہجہ مشرقی مگر زبان انگریزی تھی اچھا اچھا موڑی نے بوکلا کر سر ہلاتے ہوئے کہا اور کار فر راٹے برنے لگی کافی دور نکل آنے کے بعد نشے کے باوجود بھی موڑی کو اپنی حماقت کا احساس ہوا وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ اسے کس طرح بچائے گا کس چیز سے بچائے گا میں تمہیں کس طرح بچاؤں اس نے برہ ہوئی آواز میں پوچھا مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجئے میں خطرے میں ہوں پھانے موڑی نے پوچھا نہیں نہیں لڑکی کے لیجے میں خوف تھا کیوں اگر تم خطرے میں ہو تو اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے آپ سمجھتے نہیں اس میں عزت کا بھی تو سوال ہے نا میں تمہاری بات سمجھ دی ہی نہیں سکتا بہرحال جہاں کہو اتار دوں گا میرے خدا میں کیا کرو لڑکی نے شاید خود سے کہا اس کی آواز میں بڑی کشش تھی خوابناک سی آواز تھی اتنی ہی دیر میں موڑی کو اس آواز میں قدیم اسرائر کی جلک محسوس ہونے لگی کیا تمہارا اپنا گر نہیں موڑی نے پوچھا ہے تو لیکن اس وقت گر کا رخ کرنا موت کو دعوت دینا ہوگا تم بڑی عجیب باتیں کر رہی ہو مجھے بچائیے میں آپ پر اعتماد کر سکتی ہوں کیونکہ آپ ایک غیر ملکی ہیں بات کیا ہے ایسی نہیں جس پر آپ آسانی سے یقین کر لیں پھر بتاؤ میں کیا کروں موڑی نے بے بسی سے کہا مجھے اپنے گر لے چلیے لیکن اگر وہاں کتے نہ ہو مجھے کتوں سے بڑا خوف معلوم ہوتا ہے گر لے چلو موڑی توق نکل کر رہ گیا اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں میں سے ایک نے عملی جامع پہن لیا ہو وہ توڑی دیر لگ خاموش رہا اور پھر بولا کتے ہیں تو مگر خطرناک نہیں موڑی نے کار اپنے بنگلے کی طرف مور دی لیکن خطرہ کس قسم کا ہے اس نے لڑکی سے پوچھا اتمنان سے بتانے کی بات ہے لڑکی بولی اگر میں یہی بتانا شروع کر دوں تو آپ حسی میں اڑا دیں گے اور کچھ تعجب نہیں کہکار سے اتر جانے کو کہے موڑی خاموش ہو گیا اس نے اس لڑکی کی صرف ایک جلک دیکھی تھی اور سر سے پیرتر لرز کر رہ گیا تھا اس نے مشرقی قدیم کے متعلق بہت کچھ پڑھا تھا بچپن ہی سے پڑھتا آیا تھا اس لیٹریچر کی پرسرار مشرقی حسینائیں اس کے خوابوں میں بز گئی تھی بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر روشنی کر کے اسے ایک بار پر دیکھیں کتنا پرسرار چہرہ تھا کیسی خوابناک آنکھیں اسے اس کے گرد روشنی کا ایک دائرہ سا نظر آیا تھا پتہ نہیں یہ اس کا واہما تھا یا حقیقت تھی اس نے سوچ آن کرنا چاہا لیکن حمت نہ پڑی لڑکی بھی خاموش ہو گئی تھی لیکن اس کی آواز اب بھی موڑی کے ذہن میں گونج رہی تھی بنگلہ آ گیا اور کار کمپونٹ کے پاٹک میں موڑ دی گئی موڑی کار کو گیراج کی طرف لے جانے کے بجائے سیدھا پورچ کی طرف لیتا چلا گیا اور پھر توڑی ہی دیر بعد اس کے سامنے اس کے خوابوں کی تعبیر کری تھی ایک نوجوان مشرقی لڑکی جس کے خد و خال موڑی کو بڑے کلاسیکل قسم کے معلوم ہو رہے تھے وہ مشرقی ہی لباس میں تھی لیکن لباس سے خوشحال نہیں معلوم ہوتی تھی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چرمی سوٹ کیس تھا باب بیٹو موڑی نے حکلا کر سوفے کی طرف اشارہ کیا لڑکی بیٹ گئی موڑی اس انتظار میں تھا کہ لڑکی خود ہی گفتگو کرے گی لیکن وہ خاموش بیٹی فرش کی طرف دیکھتی رہی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی ہو موڑی کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا لیکن جب اس کی خاموشی کا وقفہ بڑتا ہی گیا تو اس نے کہا مجھے اب کیا کرنا چاہیے لڑکی چونک پڑی اور اس طرح چونکی جیسے اسے موڑی کی موجودتی کا احساس ہی نہ رہا ہو اوہ اس نے ہونٹوں پر زبان پیر کر کہا میری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں موڑی بولا کچھ پینگی آپ جی نہیں شکریہ لڑکی نے سوٹ کیس کو فرش پر رکھتے ہوئے کہا وہ پھر خاموش ہو گئی اور موڑی کو الجن ہونے لگی آخر اس نے اسے اصل موڑی کی طرح پلانے کے لئے کہا میں ہر طرح آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں اور کس طرح بات شروع کروں لڑکی بولی آپ کچھ کہیے بھی تو موڑی نے جنجلا کر کہا دراصل اس کا نشہ اکھڑ رہا تھا ایسی حالت میں وہ ہمیشہ کچھ چڑھ چڑھا سا نظر آنے لگتا تھا ذرا ایک منٹ ٹہری ہے لڑکی سوٹکیس کو فر سے اٹھا کر سوفے پر رکھتی ہوئی بولی میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہاں تک لائے اب میں آپ سے ایک ہی درخواست اور کروں گی کہیے کہیے موڑی سگرٹ سلگاتا ہوا بولا میں کچھ دنوں کے لئے اپنی ایک چیز آپ کے پاس امانتاً رکھوانا چاہتی ہوں لڑکی نے کہا اور سوٹکیس کھول کر اس میں سے آبلوز کی ایک چھوٹی سی صندوقچی نکالی اور پھر جیسے ہی موڑی کی نظر اس صندوقچی پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پیل گئی کیونکہ اس صندوقچی میں جاہا حیرت جڑے ہوئے تھے یہ ہمارے ملک کی ایک قدیم ملکہ کا سنگاردان ہے لڑکی اسے موڑی کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی آپ اسے کچھ دنوں کے لئے اپنے پاس رکھئے کیوں وچہ بات یہ ہے کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں کچھ لوگ اس کی تاک میں ہیں آج بھی انہوں نے اسے اڑانا چاہتا لیکن میں کسی طرح بچا لائی گر میں تنہا رہتی ہوں بگر یہ آپ کو ملا کہاں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کہی سے چورا لائی ہوں اوہو یہ مطلب نہیں موڑی جلدی سے بولا بات یہ ہے کہ میری ظاہری حالت ایسی ہے کہ میں اس کی مالک نہیں ہو سکتی لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت دکھائی تھی آپ میرا مطلب نہیں سمجھیں دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں لڑکی نے ایک طویل سانس لے کر کہا میں دراصل یہاں کے ایک قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں یہ سنگاردان مجھ تک وراست میں پہنچا ہے اب میں اس خاندان کی آخری فرد ہوں سچ مچ موڑی بیچینی سے پہلو بدلتا ہوا بولا وہ سوچ رہا تھا کہ شاید انقریب اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی ہاں تو آپ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ میں اسے کہیں سے چھرا لائی ہوں دیکھیں آپ زیادتی کر رہی ہے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا میں اس کی حفاظت کروں گا شہزادی صاحبہ بہت بہت شکریہ لیکن میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کر دوں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں ناممکن موڑی اکڑ کر بولا میں اڑتے ہوئے پرندوں پر نشانہ لگا سکتا ہوں یہاں کس کی مجال ہے کہ میری کمپاؤن میں خدم رکھ سکے ایک بار پھر سوچ لیجئے لڑکی نے اسے ٹھٹھولنے والی نظروں سے دیکھ کر کہا میں نے سوچ لیا میں آپ کی مدد کروں گا ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ آپ تنہا رہتی ہیں جی ہاں لیکن آپ اسے واپس کب لیں گی جب بھی حالات سازگار ہو گئے اسی لئے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مدد کرنے سے پہلے حالات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے پرواہ نہ کیجئے میں آپ کچھ نہ پوچھوں گا جو آپ کا دل چاہے کیجئے رہا کریں گی یہ سب حالات پر منصر ہے لیکن اب آپ کی واپسی کس طرح ہوگی کیا باہر وہ لوگ آپ کی ٹاک میں نہ ہوں گے ہوا کرے لیکن اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں کہ کیا ابھی کچھ دیر قبل آپ ان سے خائف نہیں تھی ضرور تھی لیکن اب وہ چیز میرے پاس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے میں خائف رہتی تھی ممکن ہے وہ آپ کو قابو کرنے کے بعد آپ پر جبر کریں میرا دل کافی مضبوط ہے آپ پولیس کو کیوں مطلع نہیں کرتی اوہ اس طرح بھی ایک خاندانی چیز کے ضائع ہو جانے کا امقان باقی رہ جاتا ہے حکومت ایسی صورت میں یہ ضرور چاہے گی کہ اسے آثار قدیمہ کی کسی شعبے میں رکھ لیا جائے ہاں یہ بات تو ٹیک ہے موڑی نے سر ہلا کر کہا پولیس کو اطلاع دے سکتی ہوں اور نہ فی الحال اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں اوہ میرے خدا میں کیا کروں یہ دونوں ہی صورتیں مجھے پولیس کی نظر میں مشتبے بنا دیں گی اس لئے خاموشی ہی بہتر پولیسی ہوگی آپ ٹیک کہتی ہے شہزادی صاحبہ میں اس کی پوری پوری حفاظت کروں گا بہت شکریہ کیا آپ کا نام اور پتہ پوچھنے کی جررت کر سکتا ہوں نا میرا نام دردانہ ہے اور پتہ نہیں پتہ نہ پوچھئے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں ایک ان پریشانیوں میں مقتلع ہوں میں آپ سے ملتی رہوں گی بہت اچھا میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کیا آپ رات کا کانا میرے ساتھ کھانا پسند کریں گی نہیں شکریہ لڑکی اٹھتی ہوئی بولی آپ ذرا تکلیف کر کے مجھے پاٹک تچ چوڑ آئیے موڑی چاہتا تھا کہ وہ ابھی کچھ دیر اور رکے لیکن دوبارہ کہنے کی حمد نہ پڑی نا جانے کی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی شہزادیوں کے سے انداز میں اس سے تحکمانہ لہجے میں گفتگو کرے اور وہ اے غلام کی طرح سر جکائے کڑا سنتا رہے وہ اس کے ساتھ پاٹک تک آیا اس وقت تک کڑا اسے جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوچل نہ ہوئی موڑی نے اسے کہا بیتا کہ وہ جہاں کہے اسے کار پر پہنچا دیا جائے گا لیکن لڑکی نے اسے منظور نہ کیا موڑی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک کڑا اندیرے میں گوھتا رہا اور پھر واپس چلا آیا سب سے پہلے انس نے ویسکی کے دو تین پیک پیئے اور پھر سنگاردان کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کر اپنے سونے کے کمرے میں لایا اس پر جڑے ہوئے جواہرات بجلی کی روشنی میں جگمگا رہے تھے موڑی نے اسے کولنے کی کوشش نہیں کی وہ پھر اپنے پرسرار خوابوں میں کھو گیا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب سے پانچ سو سال قبل کی دلیا میں سانس لے رہا ہو اور اس کی حیثیت کسی شہزادی کے باڈی گارڈ کسی ہو وہ اس کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہو لشے میں تو تاہی اس نے سچ مچ خیالی شہزادی کے خیالی دشمنوں سے جنگ شروع کر دی اس کا پہلا گوسہ دیوار پر پڑا دوسرا میس پر اور تیسرا غالباً اس کے سر پر وہ غلغ پاڑا مچا کے سارے نوکر اکھٹے ہو گئے عمران اپنے آفس میں بیٹا ایک فائل کی اور اگردانی کر رہا تھا عمران اور آفس بات ہے رتنگز ضرور ہے مگر وہ بیچارہ زبردستی کی اس پکڑ دگڑ کو کیا کرتا جو سرکاری طور پر اس کے لئے کی گئی تھی لیوکا کی گرفتاری کے بعد وہ کسی طور پر ابھی خود کو چپا نہ سکا پھر ویران امارت والا کیس بھی منظر عام پر آ گیا تھا یہ دونوں ہی کیس اہم تھے کہ انہیں نپٹانے والے کی شخصیت پر پردہ راز میں رہی نہیں سکتی تھی عمران کے والے جو محکمہ سراغرسانی کے ڈائریکٹر جنرل تھے خبت الحواس بیٹے کی ان صلاحیتوں پر بمشکلی اعتین کر سکیں وہ تو اسی گودی احمق اور نجانے کیا کیا سمجھتے تھے آنریبل وزیر داخلہ نے عمران کو مدو کر کے بنفس نتیس محکمہ سراغرسانی میں ایک اچھے عہدے کی پیش کش کی اور عمران سے انکار کرتے نہ بن پڑا لیکن اس نے بھی اپنی شرائط پیش کی جو منظور کر لی گئی اس کی سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر چرائم کی تفتیش کرے گا اس کا ایک الگ سیکشن ہوگا اور اس کا تعلق براہراز ڈائریکٹر جنرل سے ہوگا اور وہ ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ کسی کو جواب دے نہیں ہوگا وہ اپنے سیکشن کے آدمیوں کا انتخاب خود کرے گا ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے نئی برتیوں کی فرمائش کرے جب بھی اسے محکمے ہی کا کوئی ایسا آدمی ملے گا جو اس کے کام کا ہو وہ اسے اپنے سیکشن میں لینے کی سفارج ضرور کرے گا اس کے سیکشن کے عملے کی تعداد دس سے زیادہ نہ ہوگی شرائط منظور ہو جانے کے بعد امران نے اپنی خدمات پیش کر دی لیکن رحمان صاحب کو اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی جب انہوں نے سنا کہ امران اپنے عملے کے لیے انتہائی ناکارہ اور اونگتے ہوئے سے آدمیوں کو منتخب کر رہا ہے اس نے ابھی تک چار آدمی منتخب کیے تھے اور یہ چاروں بلکل ہی ناکارہ تصور کیے جاتے تھے کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور ان بیچاروں کی زندگی تبادلوں کی نظر ہو کر رہ گئی تھی ان کی شخصیتیں صفر کے برابر تھی دبلے پتلے جینگر جیسے کاہل نکمے اور کامچور انہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہ تھا امران جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا آخر وہی ہوا جس کی توقع تھی رحمان صاحب نے اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح خبر لی میرا بس چلے تو تمہیں دکھے دلوا کر یہاں سے نکلوا دوں انہوں نے کہا میں اس جملے کی سرکاری طور پر وضاحت چاہتا ہوں امران نے نہایت عدب سے کہا اس پر رحمان صاحب اور زیادہ جل لا گئے لیکن پھر انہیں فوراں خیال آ گیا کہ وہ اس وقت اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ اپنے ایک ماتحت آفسر سے مخاطب ہیں تم نے ایسے نکمے آدمیوں کا انتخاب کیوں کیا انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا محض اس لیے کہ میں اس محکمے میں کسی کو بھی نکمہ نہیں دیکھ سکتا امران کا جواب تھا اور رحمان صاحب دانتیس کر رہے گئے لیکن بولے کچھ نہیں امران کا جواب ایسا نہیں تھا جس پر مزید کچھ کہا جا سکتا بہرحال انہیں خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ امران نے اپنا معاملہ براہرست وزارت داخلہ سے تے کیا تھا کچھ لوگ امران کی ان حرکتوں کو حورت سے دیکھ رہے تھے کچھ اس کا مزاق اڑاتے لیکن امران ان سب سے بے پروا اپنے طور پر اپنے سیکشن کے انتظامات مکمل کر رہا تھا اس وقت بھی اس کے سامنے ایک فائل رکھا ہوا تھا اس میں چند ایسے کیسوں کے کاغذات تھے جن میں محکمے کو کامیابی نہیں ہوئی تھی اس فائل کو دیکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ایک بہت پرانے کیس میں دوبارہ جان پیدا ہو چلی تھی یہ کیس دس سال پرانا اور نامکمل تھا محکمہ سراغ رسانی اس کی تیہ تک نہ پہن سکا تھا دس سال پہلے وہ اتنا عجیب واقعہ نہیں تھا مگر اب اب تو اس نے ایسی حیرت انگیز شکل احتیار کر لی تھی کہ سارا شہر سنناٹے میں آ گیا تھا کیس کی نویت عجیب تھی اب سے دس سال بیشتر شہر کے مشہور رئیس نواب حاشم کو کسی نے اس کی خوابگاہ میں قتل کر دیا تھا مگر پھر اچانک دس سال بعد نواب حاشم دوبارہ گوشت پوسٹ میں دکھائی دیا وہ کسی طویل سفر سے واپس آیا تھا عمران نے فائل بند کر کے میز کے ایک گوشے پر رکھ دیا اور جیر سے چیونگم کا پریکٹ نکالا اس کا کاغذ فارڈنے لگا اتنے میں سپر انٹینڈنٹ پیاز کے اردلی نے آ کر کہا صاحب نے سلام بولا ہے وَاَعَلَيْكُمَ السَّلَام عمران نے کہا اور کرسی کی پوشت سے ٹیک لگا کر رنکے بند کر لی اردلی بھوکلا کر رہ گیا وہ انگریزوں کے وقت کا آدمی تھا اور سلام کا مقصد اس دور میں بولاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا جب کسی انگریز آفیسر کو اپنے ماتحد آفیسر کو بلوانا ہوتا تو وہ اپنے اردلیوں سے اسی طرح سلام بجوا دیا کرتا لیکن آج فائل کے اردلی کو عمران کے وَعَلَيْكُم السَّلَام نے بھوکلا دیا وہ چند لمحے عمران کی میز کے قریب کڑا بغلے جانگتا رہا نہیں پڑی کہ وہ کیپٹن فائل تک عمران کا وَعَلَيْكُم السَّلَام پہنچا تھا لیکن اس نے اس کا تذکرہ فائل کے پرسنل اسسسٹنٹ سے کر دیا جو کہ ایک لڑکی تھی وہ کافی دیر تک ہستی رہی پھر اس نے سلام کا جواب فائل تک پہنچا دیا اور فائل بھنا گیا وہ عمران کا دوست ضرور تھا لیکن جب سے عمران اس محکمے میں آیا تھا اسے اپنا ماتحد سمجھنے لگا تھا اس بار اس نے عردلی کو بلا کر کہا جا کر کہو صاحب بلا رہے ہیں عردلی چھلا گیا تھوڑی دیر بعد عمران کمرے میں داخل ہوا بیٹھ جاؤ فیاز نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا اور عمران بیٹھ گیا فیاز چلنل ہم اسے گورتا رہا پھر بولا دوستی اپنی جگہ لیکن آفس میں تمہیں حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہی پڑے گا میں نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہے ہو میں تمہارا آفسر ہوں آخا عمران برو سا مو بنا کر بولا یہ تم سے کس گدے نے کہہ دیا کہ تم میرے آفسر ہو دیکھو میا فیاز میرا اپنا الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور میں اس کا اکلوتا انچارج ہوں اور میں براہ راست ڈائریکٹر جنرل کو جواب دے ہوں سمجھے سمجھا فیاز طویل سانس لے کر بولا اور کچھ نرم پڑ گیا تھا ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی ترقیق کا موجزہ یاد آ گیا ہو وہ پہلے صرف انسپیکٹر تھا لیکن پانچ سال کے اندر حیرت انگیز طور پر سوپر انٹینڈن ہو گیا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس ترقیقے لیے عمران نے کیا کچھ نہیں کیا تھا دیکھو میرا مطلب یہ تھا کہ تم آفسر میں بھی اپنے اولوپن سے باز نہیں آتے یہ کہان لکا ہے کہ اس آفسر میں اولوان کے لیے کوئی جگہ نہیں اوہ بابا ختم بھی کرو میں تم سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا تھا میرا خیال ہے کہ میرا اولوپن بھی نہایت اہم ہے کیونکہ اسی اولوپن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں ایسے میں جانتا ہوں کہ تم نواب حاشم کے مطالق گفتگو کرنا چاہتے ہو تم نے پورا کہ سمجھ لیا سمجھ لیا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ آخر اسے قتل کیوں قرار دی گیا گیا ہزار حالات ایسے تھے کہ اسے خودکشی بھی سمجھا جا سکتا تھا مثلا پیاز نے اسے مانی خیز نظروں سے دیکھ کر پوچھا مثلا ہی نہیں کہ فائر اس کے چہرے پر کیا گیا تھا بندوق بارہ بور کی تھی اور کارتوس ایس جی چہرے کے پرخچے اڑ گئے تھے شکل اس بوری طرح سے بگڑ گئی تھی کہ شناخت مشکل تھی وہ صرف اپنے لباس اور چند دوسری نشانیوں کی بنا پر پہچانا گیا تھا بندوق اس کے قریب ہی پڑی ہوئی ملی تھی اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ گولی بہت ہی قریب سے چھلائی گئی تھی پوست مارٹن کی رپورٹ کہتی ہے کہ بندوق کے دہانے کا فاصلہ چہرے سے ایک بالشتے بھی زیادہ نہیں ہو سکتا تھا گولی مارو یار پیاز میز پر ہاتھ مار کر بولا وہ کمبخت و زندہ بیٹا ہے اس کا کہنا ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر کسی کو کچھ بتائے بغیر گر سے چھلا گیا تھا اتنے دنوں تک جنوبی بریعظموں کی سیاحت کرتا رہا اور اب واپس آیا ہے اس کی خوابگاہ میں کس کی لاش پائی گئی نواب حاشم سیلا علم ہے ذرا ٹھہرو عمران ہاتھ اٹھا کر بولا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس رات لاش پائی گئی تھی اس دن وہ اپنے گھر میں ہی رہا ہوگا ظاہر ہے تو پھر اسی رات کو گھر سے روانہ ہوا عورت کو ایک ایسے آدمی کو اس کی خوابگاہ میں حادثہ پیش آیا جو اسی کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھا بات تو یہی ہے فیاز نے سگر سلگاتے ہوئے کہا عمران چن لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا اب وہ اس لاش کے متعلق کیا کہتا ہے اس کا جواب صاف ہے وہ کہتا ہے بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں گروالوں کی غلطی ہے انہوں نے لاش اچھی طرح شناخ نہیں کی لیکن کسی کو کچھ بتائے بغیر اس طرح غائب ہو جانے کا کیا مقصد تھا عشق پیاس ٹنڈی سانس لے کر بولا اوہ تب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا عمران نے سنجیدگی سے کہا مثل مشہور ہے کہ عشق کے آگے بودھ بھی بھاگتا ہے مجھ کسی سے عشق ہو جاتا بقواس مت کرو عشق میں ناکام رہنے پر وہ دل شکستہ ہو گیا تھا اسی لیے اسے یہاں سے چلا جانا پڑا خدا سے ڈر و فیاض وہ جنگ کا زمانہ تھا اور اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ لوگ عشق میں ناکام ہونے پر فوج میں برتی ہو جایا کرتے ایسے حالات میں سیاہی کا دستور نہیں تھا میرا دماغ مت خراب کرو فیاض جلا کر بولا جاؤ یہاں سے عمران چپ چپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا اس کے کمرے میں ٹیلی فون کی گنٹی بج رہی تھی اس نے ریسیور اٹھایا ہیلو ہاں عمران کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے کون موڑی کی کیا بات ہے آخر کچھ بتاؤ بھی ارے بس یارکان نہ کاؤ اچھا میں ابھی آ رہا ہوں ریسیور رکھ کر وہ دروازے کی جانب مراج جہاں اس کا ایک مریل سا ماتحد کڑاو سے گھو رہا تھا اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی گال پچکے ہوئے اور بال پریشان تھے ہاں کیا خبر ہے عمران نے اسے پوچھا جناب میں نے کچھ معلومات فراہم کی ہیں شباش دیکھا تم نے پہلے تم کیا کہا کرتے تھے کہ معلومات تم سے دور باگتی ہیں مگر اب اب تم اچھے خاصے جا رہے ہو انقریب سارجنٹ ہو جاؤ گے لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوسروں کو اللو بنانے کا سینٹیوک طریقہ یہ ہے کہ خود اللو بن جاؤ سمجھے جی جناب میں بلکل سمجھ گیا خبر رپورٹ سنیے نواب حاشم حویلی سے باہر نہیں نکلتا آج ایک سرخ رنگ کی کار حویلی میں دوبار آئی تھی حویلی کی کمپاؤنڈ میں ایک لڑکا تقریباً آدھے گھنٹے تک مو سے تبلہ بجا بجا کر فلمی گیت گاتا رہا اور پھر گیارہ بجے ایک نہایت شوخ اور اللڑ قسم کی مہترانی حویلی میں داخل ہوئی ہاں ہے تم واقعی ترقی کر رہے ہو امران مسرد بریلیجے میں چیخا شاہ باش ہر چیز کو بہت غور سے دیکھو کار جو دوبارہ آئی تھی اس کا نمبر کیا تھا اس پر تو میں نے دھیان نہیں دیا جناب فکر نہ کرو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا اب جاؤ شام چارج بجے پھر تمہاری وہیں ڈیوٹی ہے امران نے باہر آ کر سائیبان کے نیچے سے اپنے سیاہ رنگ کی فریسٹر نکالی اور موڑی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا موڑی اس کے گہرے دوستوں میں سے تھا امران جب وہاں پہنچا تو موڑی شراب پی رہا تھا وہ تقریبا ہر وقت نشے میں رہتا امران کو دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور لکتوی انداز میں اسے سلام کرتا ہوا پیچھے کی طرف کے سکنے لگا وہ مشرقی طرز معاشرت کا دلدادہ تھا اور مشرقیوں کے ساتھ عموما انہی کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا موڑی نے اپنی داستان شروع کر دی اور امران بغور سنتا رہا تو وہ سنگاردان میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی موڑی نے بیان جاری رکھا اور اسی رات کو کچھ نامعلوم افراد نے میرے بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی کیا تم جاگ رہے تھے امران نے پوچھا میں رات بر جاگتا رہا تھا میں نے انہیں دیکھا دو تین فائر کیے اور وہ ڈر کر بھاگ گئے لیکن دوسرے ہی دن سے یہاں اجنبیوں کا تار بند گیا اسی اسی شکلے دکھائیں دی کہ میں حیران رہ گیا ان میں سے کوئی نوکری کے لئے آیا تھا کوئی امریکی طرز حیات کے متعلق معلومات چاہتا تھا تو کوئی محض اس لئے آیا تھا کہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا تقریباً دس پندرہ آدمی اسی طرز کے مجھے ملتے رہے اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں آتا تھا پھر شام کو ایک عجیب و غریب آدمی آیا اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کی گنی داڑی تھی اور آنکھوں پر تاریخ شیشے کی اینک اس نے کہا کہ وہ میرے بنگلے کا مالک ہے واضح رہے کہ میں نے یہ بنگلہ ایک ایجنسی کی معارفت کرایا حاصل کیا ہے اور اس عجیب نووارد نے مجھ سے کہا کہ اسے ایجنسی والوں پر اعتماد نہیں میں ذرا بنگلے کی اندرونی حالت دیکھنا چاہتا ہوں تم خود سوچو امرین ڈیر میں علو تو تھا نہیں کہ اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا اور پھر ایسے حالات میں لو میری جان تم بھی پیو نہیں شکریہ ہاں پھر کیا ہوا تم جانتے ہو کہ میں خود بڑا پر اسرار آدمی ہوں موڑی نے موڑ میں آ کر کہا مجھے کوئی کیا دھوکہ دے گا میں نے اسے ٹھہلا دیا موڑی نے دوسرا گلاس لبلویس کر کے ہونٹوں سے لگا لیا لڑکی پھر آئی تھی امران نے پوچھا ہاں یہی تو داستان کا بڑا پردر حصہ ہے میرے دوست موڑی ایک سانس میں گلاس خالی کر کے اسے میس پر پٹختا ہوا بولا وہ آئی تھی آج سے دس دن پہلے کا واقعہ ہے آئی اور کہنے لگی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں ایسی چیز کو اپنے پاس کیسے رکھوں میں ایک بے بس سہارا لڑکی ہوں میری گردن ضرور کٹ جائے گی میں نے اسے کہا کہ وہ اسے کسی معقول آدمی کے ہاتھ فرخت کیوں نہیں کر دیتی اس طرح اس کی مالی حالت بھی درست ہو جائے گی توڑی ہچکچا ہٹ کے بعد وہ راضی ہو گئی میں نے اسے پچیس ہزار کا آفر دیا اس پر وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے اس کی دانست میں اس کی قیمت زیادہ نہیں تھی میں نے سوچا کتنی بولی ہے ہائے امران پیارے وہ اب بھی ہائے میں نے اسے زبردستی پچیس ہزار کے نوٹ گن دیے اسی دوران میں ہر رات مجھے ریوالور لے کر اس سنگاردان کی حفاظت کے لیے جاگنا پڑتا تھا ارے وہ ہے کہ ہاں ہمیں بھی تو دیکھوں امران بولا تہرو دکھاتا ہوں یک بیک موڑی کا موڑ بگڑ گیا اس کا اوپری ہونٹ بینچ گیا اور آنکھوں سے خون سا ٹپکتا معلوم ہو رہا تھا امران نے اس کے جذباتی تغییر کو حیرت سے دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں موڑی جھٹکے کے ساتھ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا امران چپ چاپ بیٹا رہا دبتاً اس نے دوسرے کمرے میں شورغل کی آوازیں سنی اور ساتھ ہی نوکر باگتا ہوا کمرے میں آیا صاحب اس نے ہامتے ہوئے کہا موڑی صاحب کو بچائیے کیا ہوا امران اچھل کر کھڑا ہو گیا نوکر نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی باگتا ہوا اسی کمرے میں چلا گیا امران جپڑ کر کمرے میں پہنچا موڑی عجیب حال میں نظر آیا دو تین نوکر اس کی کمر سے لپٹے ہوئے تھے اور وہ ایک سیاح رنگ کے ڈبے سے اپنا سر پوڑ رہا تھا ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ وہ حلق پار پار کر چیخ رہا تھا اور ساتھ ہی ڈبے سے اپنے سر پر ضربے بھی لگاتا جا رہا تھا امران نے بدققت تمام وہ ڈبا اس کے ہاتھ سی چھینا اور نوکروں نے کسی نہ کسی طرح اسے دکیل کر ایک سوفے میں ڈال دیا امران نے ڈبوں کو ہاتھیں میں تول کر دیکھا اور پھر ان کی نظر ان جواہیرات پر جم گئی جو ڈبے کے چاروں طرف جڑے ہوئے تھے یہی ہے موڑی سوفے سے اٹھ کر دارا یہی ہے ہوش میں آجاؤ بیٹا اور نہ ٹنڈے پانی کی بالٹی میں غوتہ دوں گا امران بولا میں بالکل ہوش میں ہوں موڑی نے حلق پار کر کہا جب سے میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے چین سے رات بر سوتا ہوں سمجھے تم یا ابھی اور حلق پاروں ابھی تم سو جاؤ امران نے کہا پھر کبھی بات کریں گے کیا ارے کیا اب تم بھی کام نہ آوگے تو پھر تم ہوش کی باتیں کرو ارے بابا موڑی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا اس کے خریدنے کے بعد سے اب تک ایک بھی پرسرار آدمی دکھائی نہیں دیا کسی نے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں گی ہاں امران ایک طویل سانس لیتا ہوا بولا تو یہ کہو میں سمجھ گیا سمجھ گئے نا ہاں اور اگر تمہاری اسرار پرستی کا یہی عالم رہا تو تم یہاں کنگال ہو کر جاؤ گے ارے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تم کچھ دنوں کے بعد گنڈے اور تعویزوں کے چکر میں نہ پڑ جاؤ یہ کیا چیزیں ہیں کچھ نہیں اس لڑکی کا پتہ معلوم ہے وہ عالمگیری سرائے میں رہتی ہے عالمگیری سرائے بہت بڑا علاقہ ہے امران بولا لیکن یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں مجھے پچیس ہزار روپوں کی پرواہ نہیں میں تو ہائے میں اسے دوکہ باز کس طرح سمجھوں وہ تو مجھے ایک ایسی عورت معلوم ہوتی ہے جو ہزاروں ساتھ سے زندہ ہو تم نے رائیڈر ہیگر کا ناول شی پڑا ہے اوہ موڑی کے بچے تیرا دماغ خراب ہو جائے گا امران اسے گونسا دکھا کر بولا نہیں میں تم سے زیادہ ہوش مند ہوں موڑی ہاتھ جٹک کر بولا کیا تم نے اس کے جاہرات کہیں پرکھوائے ہیں پرکھوائے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے دوکہ دیا گیا ہائے مسئبت تو یہ ہے کہ میں اسے دوکے باز کیسے سمجھوں نہیں وہ شہزادی ہے ابے چھف دپر کہیں کہ کیا تم اسے دوبارہ ملنے کی کوشش بھی گئی نہیں میری حمد نہیں پڑی امران اسے طرح ہمامیز نظر اسے دیکھ کر رہ گیا ان پتروں کا تخمینہ کیا ہے اس نے موڑی سے پوچھا پتر نہیں بلکہ پتروں کی نقل کہو موڑی بولا ان سب کا تحمیلہ ڈیڑھ سو سے زیاد نہیں ہے او موڑی خدا تم پر رحم کرے امران نے کہا اور موڑی اپنے سر پر ہاتھوں سے سلیب کی شکل بنانے لگا توڑی دیر خاموشی رہی پھر امران نے کہا لڑکی کا مکمل پتہ ہے تمہارے پاس ہے لیکن کیا کروگے کچھ بھی نہیں ظاہر ہے کہ وہ اب وہاں نہ ہوگی یا ممکن ہے پہلے بھی نہ رہی ہو ہائے تو تم بھی یہی ثابت کر رہے ہو کہ ودو کے باز ہے اب تم بکواس نہ کرو ورنہ گولی مار دوں گا گولی مار دو مگر میں یقین نہیں کروں گا کہ ودو کے باز ہے وہ بہار کے ہواوں کی طرح ہولے ہولے چلتی ہے اس کے رخصاروں سے صبح تلو ہوتی ہے اس کے گویسووں میں شامیں انگڑائیاں لیتی ہے اور میرا چاٹنا تمہاری آنکوں میں دنیا تاریخ کر دے گا میں کہتا ہوں مجھے اس کا پتہ چاہیے اور کچھ نہیں سرائیہ لمگیری کے علاقے میں صرف اتنا ہی اور اس کے آگے کچھ نہیں چانتا لیکن عمران موڑی کو گور کر بولا تم نے مجھے کیوں بولایا تھا جبکہ تمہیں حادثے گئی ہوئی رقم کا افسوس بھی نہیں پیارے عمران میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ثابت کر دو کہ ودو کا باز نہیں ہے تم چونکہ سرکاری آدمی ہوں اسی لئے میں تمہاری بات قطعی تسلیم کر لوں گا ویسے اگر کوئی دوسرا کہا ہے تو ممکن ہے مجھے یقین نہ آئے اچھا بیٹا عمران نے سر ہلا کر کہا میں کوشش کروں گا کہ محکمہ سراغرہ سانی میں شبہ عشق و عاشقی بھی کھلوا دوں اور پھر تم یہ ساری باتیں مجھ سے فون پر بھی کہہ سکتے تھے آہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں فون پر آپریٹر بھی سنتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی شہزادی دردانہ کو دو کا بات سمجھ آہ شہزادی شہزادی کے بتیجے میں چلا آئین نہ اگر میرا وقت برباد کیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا اچھا میں سنگردان کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں ہرگز نہیں موڑی نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا میں مرتے دم تک اس کی حفاظت کروں گا ہوا شہزادی کے دشمن کو ہے خواف تک میرا پیچھا کریں تمہارا مرسلہ علاج ہے عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا اور سنگردان کو میز پر رکھ کر کمرے سے نکل گیا موڑی حلق پاڑ پاڑ کر اسے پکار رہا تھا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تزہ ترین ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولئے گا شکریہ توڑی ہی دیر بعد عمران کی ٹویسٹ اور حاشم کی حویلی کے سامنے رکھی امارت قدیم وزہ کی تھی لیکن پائی باغ جدید ترین ترس کا تھا اور اس کے گیت گری ہوئی قد آدم دیوار بھی بات کا اضافہ معلوم ہوتی تھی عمران نے گاڑی باہر ہی چھوڑ دی اور خود پائی باغ میں پاٹک سے گزر کر اندر داخل ہوا پاٹک سے ایک روش سیدھی حویلی کے برامدے کی طرف چلی گئی تھی جیسے ہی سرخ رنگ کی بجری اس کے جوتوں کے نیچے کڑکڑائی نہ جانے کدر سے ایک بڑا سا کتہ آ کر عمران کے سامنے کڑا ہو گیا میں جانتا ہوں عمران آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا بلاب کے بغیر ریاست مکمل ہو سکتی ہے براہ کرم راستے سے ہٹ جائیے کتہ بھی بڑا عجیب تھا نہ تو اس نے اپنی موز سے کوئی آواز نکالی آواز نزدیک آتی گئی اور پھر مالتی کی جاڑیوں سے ایک آدمی نکل کر عمران کی طرف بڑھا یہ ادیڑ عمر کا ایک مضبوط جسم والا آدمی تھا آنکھوں سے عجیب قسم کی وحشت ظاہر ہوتی تھی چہرہ گول اور داڑی مونچوں سے بے نیاز سر کے بال کھچڑی تھے ہونڈ کافی پتلے اور جبری بارے تھے اس نے شارک سکین کی پتلون اور سفید سلکی قمیز پہن رکھی تھی فرمائیے اس نے عمران کو گور کر کہا میں نواب صاحب سے ملنا چاہتا ہوں کیوں ملنا چاہتے ہیں ان سے کھادو کی مختلف اقسام کے متعلق تبادلہ خیال کروں گا کھادو کی اقسام اس نے حیرت سے دہرایا پھر بولا آپ آخر ہے کون میں ایک پریس ریپورٹر ہوں پھر وہی پریس ریپورٹر وہ آہستہ سے بڑھ بڑھایا پھر بلند آواز میں بولا دیکھئے مسٹر میرے پاس وقت نہیں مگر میرے پاس کافی وقت ہے عمران نے سنجیدگی سے کہا میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دس سال قبل وہ لاش کس کی تھی کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکیں گے بس خدا کیلئے جائیے وہ بیزاری سے بولا میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا اگر مجھے پہلے سے اس عجیب و غریب واقع کا علم ہوتا تو شاید میں یہاں آنے کی ذمت ہی گوارا نہ کرتا مجھے سخت حیرت ہے عمران نے کہا آخر آپ نے کس ربطار سے اپنی روانگی شروع کی تھی کہ آپ کو اپنے قتل کی اطلاع بھی نہ مل سکی دیکھو صاحبزادے میں بہت پریشان ہوں تم کے بھی فرصت کے وقت آنا نواب حاشم نے کہا یہی بتا دیجئے کہ آپ ایسے حالات میں کیا محسوس کر رہے ہیں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاگل ہو گیا ہوں پولیس میری زندگی میں بھی مجھے مردہ تصور کرتی ہے اور میرا بتیجہ میری املاک پر قابض ہے میں مہمان خانے میں مقیم ہوں میرا بتیجہ کہتا ہے کہ آپ میرے چچا کے ہمشکل ضرور ہے لیکن چچا صاحب کا انتقال ہو چکا عدالت نے اسے تسلیم کر لیا ہے لہٰذا آپ کسی قسم کا دھوکہ نہیں دے سکتے واقعی یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے عمران نے مغموم لہجے میں کہا ہے نا نواب حاشم بولا اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے نواب حاشم تسلیم کرتے ہیں ہے نا نواب حاشم بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے نواب حاشم تسلیم کرتے ہیں قطعی جناب سو فیصدی آج کل ہر بات ممکن ہے میں اپنے اخبار کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ واقعی بعیدس قیاس نہیں شکریہ شکریہ میرے ساتھ آئیے میں آپ سے گفتگو کروں گا نواب حاشم ایک طرف بڑھتا ہوا بولا عمران اس کے ساتھ ہو لیا دونوں ایک کمرے میں آئے مگر حیرت ہے آپ کے بتیجے نے آپ کو یہاں کیوں قیام کرنے دیا عمران بیٹھتا ہوا بولا ایسی صورت میں تو اسے آپ سے دور ہی رہنا چاہیئے تھا میں خود بھی حیران ہوں نواب حاشم نے کہا میرے ساتھ اس کا روئیہ برا نہیں وہ کہتا ہے چونکہ آپ میرے چچا سے بڑی حد تک مشابہت رکھتے ہیں اس لئے مجھے آپ سے محبت معلوم ہوتی ہے آپ چاہے تو زندگی بر میرے ساتھ رہ سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا لیکن یہ بھی نہ کہیے کہ آپ ہی نواب حاشم ہیں بڑی عجیب بات ہے عمران سر ہلا کر رہ گیا کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر نواب حاشم نے کہا بھلا آپ کس طرح ثابت کیجئے گا کہ میں ہی نواب حاشم ہوں ہر ہر طرح کی کوشش کروں گا جناب عمران نے کہا چند لمحے خاموش رہا پھر رستارانہ لہجے میں بولا یہاں اس شہر میں آپ کی دو چار پرانی محبوبائیں تو ہوں گی ہی کیوں اسے کیا غرض نواب حاشم نے اسے تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا اوہو بس اب دیکھتے جائیے ذرا مجھ ان کا پتہ تو بتائیے گا سب معاملہ میں آنے واحد میں فٹ کر لوں گا جی ہاں آخر مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو تہریہ ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نواب حاشم ہی ثابت کر دیا جائے آپ میرا وقت برباد کر رہے ہیں دفتا نواب حاشم جنجلہ اٹھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں نواب صاحب کہ اگر آپ کی نواب حاشم ثابت کر لیا گیا تو پولیس بری طرح آپ کے پیچھے پڑ جائے گی بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ پولیس کے چکر میں بھی پڑ بھی گئے ہوں گے ظاہر ہے کہ پولیس اس آدمی کے متعلق آپ کو ضرور پریشان کرے گی جس کی علاج سے آپ کے نام نے شہرت پائی ہے میرے خدا میں کیا کروں کاش مجھے ان واقعات کا پہلے سے علم ہوتا میں ہرگز واپس نہ آتا لیکن اب آپ کہیں بھی جا نہیں سکتے امران نے کہا میں خود بھی یہی محسوس کرتا ہوں آخر آپ اتنے پرسرار طریقے پر غائب کیوں ہو گئے تھے امران نے پوچھا ختم کرو میاں جو کچھ ہو گیا ہو گیا باقی سب دیکھ لیا جائے گا میں پرانے باتیں کرید کر عوام کے لئے گفتگو کا موزہ بننا پسند نہیں کروں گا اور پھر میں تم سے ایسی باتیں کیوں کروں صاحب زادے نہ کیجئے لیکن میں جانتا ہوں کہ انقریب آپ کسی بڑی مسئیبت کا شکار ہو جائیں گے امران اٹھا ہوا بولا اور پھر وہ واپسی کے لئے مڑا تہرہیے گا نواب حاشم بھی اٹھا ہوا بولا آپ میرے متعلق کیا لکھیں گے یہ کہ آپ نواب حاشم نہیں ہیں امران نے رکھ کر کہا لیکن مڑے بغیر جواب دیا میں تمہارے اخبار پر مقدمہ چلا دوں گا ہاں یہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو عدالت نواب حاشم تسلیم کر لے امران پرسکون لہجے میں بولا تم ایسا نہیں کر سکتے نواب حاشم چیخ کر بولا مجھے کوئی نہیں روک سکتا امران بھی اسی انداز میں چیخا میں تمہیں گولی مار دوں گا دیکھو تو کہا ہے آپ کی بندوق امران پلٹ پڑا مو چاہیے گولی مارنے کے لئے امران بٹیار پنوکی سے انداز میں ہاتھ ہلا کر نواب حاشم سے لڑنے لگا سب کچھ ہو گیا بس ہاتھ تاپائی کی نوبت نہیں آئی باہر کئی نوکر اکٹے ہو گئے تھے پھر ایک خوشرو اور قویحیقل آدمی کمرے میں داخل ہوا اسی عمر زیادہ سے زیادہ تیس سال رہی ہوگی انداز سے کافی پرتیلہ آدمی معلوم ہوتا تھا کیا بات ہے اس نے گرجدار آواز میں پوچھا یہ 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 نواب حاشم امران کی طرف اشارہ کر کے بولا کسی اخبار کا رپورٹر ہے ہوگا لیکن غلم اچانے کی کیا ضرورت ہے یہ میرے خلاف اپنے اخبار میں مضمون لمکنے کی دمکی دیتا ہے کیوں جناب کیا معاملہ ہے وہ امران کی طرف مڑا آپ شاید نواب ساجد ہیں جی ہاں لیکن آپ خواہ مخواہ ذرا ٹہری ہے امران ہاتھ اٹھا کر بولا میں دراصل آپ سے ملنا چاہتا تھا اور دریان میں یہ حضرت آکو دے کہتے ہیں کہ میں نواب حاشم ہوں کیوں جناب وہ نواب حاشم کی طرف مڑا میں نے آپ کو منع کیا تانا کہ فضول باتیں نہ کیجئے گا ارے اوہ ساجد تجھ سے خدا سمجھے میں تیرا چچا ہوں اگر آپ میرے چچا ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں سے چپ چپ چلے جائیے ورنہ پولیس آپ کو بہت پریشان کرے گی اور پھر اس نے امران کی طرف دیکھ کر کہا کیوں جناب قطعی قطعی امران سر ہلا کر بولا بلکل بلکل جناب اچھا جناب آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے آہا بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے قطع کے متعلق تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا نواب ساجد امران کو گھورنے لگا وہ قطع کا شوقین تھا اور شہر میں اس سے زیادہ قطعے اور کسی کے پاس نہیں تھے آپ کی صورت سے تو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو قطعوں سے دلچسپی ہو نواب ساجد توڑی دیر بعد بولا اس میں شبہ نہیں کہ ابھی میری صورت آدمیوں ہی کی جیسی ہے لیکن میں قطع کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کیا جانتے ہیں وہی کہ بعض اوقات قطع بلاوجہ بھی بھونکنے لگتے ہیں ہاں تو آپ سے آئی ڈی کے آدمی ہیں نواب ساجد امران کو گھورنے لگا میں ایسے لے کر زد تک کا آدمی ہوں آپ اس کی پروانہ کیجئے لیکن میں آپ سے قطع کے متعلق تبادلہ خیال ضرور کروں گا کیجئے جناب نواب ساجد کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا آپ یہی بتا دیجئے کہ شکاری کتے کتنے قسم کے ہوتے ہیں اسی سے میں آپ کے متعلق اندازہ لگا لوں گا کتے کی ہر قسم میں شکار کی لت پائی جاتی ہے شکاری سے میری مراد ہے سپورٹنگ بریٹس تو یوں کہیے نا امران سر ہلا کر بولا اچھا گینیے انگلوں پر ہنس کی بورزوٹی ڈیکشنڈ گری ہاؤنڈ افغان ہاؤنڈ آئرش آلف ہاؤنڈ ہیگل فش ایپیئر ہیریئر فوکس ہاؤنڈ اوٹر ہاؤنڈ بلڈ ہاؤنڈ ڈیر ہاؤنڈ الک ہاؤنڈ بیسٹ ہاؤنڈ سلوکی اور خدا آپ کو جیتا رکھے ویب سٹ ہاں اب کہیے تو یہ بھی بتا دوں کہ کون کس قسم کا ہوتا ہے ان کے آدات و خسائل سیاسی اور سماجی رجانات پر بھی روشنی ڈال سکتا ہوں نہیں بس آپ کو یقیناً کتوں سے دلچسپی ہے ہاں آپ کتوں سے متعلق قسم موضوع پر گفتگو کریں گے میں دراصل کتوں کی گمشدہ نسلوں کے متعلق ریسرچ کر رہا ہوں عمران بولا گمشدہ نسلیں جی ہاں ولا آپ اپنے یہاں کے کتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں دیسی کتے نواب ساجد نے نفرت سے مو سکوڑ کر کہا جی ہاں دیسی کتے آج بھی ان پر ولایتی کتے مسلط ہیں یہ بڑے شرم کی بات ہے آپ ولایتی کتوں کو سینوں سے لگاتے ہیں اور دیسی کتے کار مزلط میں پڑے ہوئے ہیں ہو ہو کیا آپ دیسی کتوں کے لیڈر ہیں نواب ساجد ہسنے لگا چلیے یہی سمجھ لیجئے ہاتھوں میں یہ کہہ رہا تھا تحریہ میں دیسی کتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا نواب ساجد اتا ہوا بولا میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مسروفیت ضرور ہوگی وہ عمران اور نواب حاشم کو کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا چند لمحے خاموشی رہی نواب حاشم عمران کو عجیب نظروں سے گور رہا تھا اس نے توڑی دیر بعد کہا آخر تم ہو کیا بلا میں علی عمران ام ایس سی ڈی ایس سی ہوں آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی فروم سنٹرل انٹیلیجنس بیورو اب گفتگو کیجیا گا مجھ سے اوہ تب تو میرا بتیجہ بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے نواب حاشم ہستا ہوا بولا کہہ رہیے میں اسے بلاتا ہوں کہہ رہیے مجھے جو کچھ معلوم کرنا تک کر چکا یار تم اس قابل ہو کہ تمہیں مساہب بنایا جائے اسے زیادہ قابل ہو نواب صاحب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی نواب حاشم ہے پھر خلافازی کا ہی نواب حاشم نے قلقہ لگایا پھر سنجیدہ ہو کر بولا اب جاؤ ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا مشورے کا شکریہ عمران چپ چپ اٹھا اور باہر نکل گیا روشتے کرتے وقت اتفاقا اس کی نظر مالتی کی بے ترتیب جاڑیوں کی طرف اٹھ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی چھپا ہوا ہے دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی رفتار تیز کر دی باہر نکل کر کار میں بیٹا اور ایک طرف چل پڑا دیش بورٹ پر لگے ہوئے اقب نما آئینے میں ایک کار دکائی دے رہی تھی جس کا رخ اسی کی طرف تھا اور کار حویلی سے نکلی تھی عمران نے یوں بلا وجہ اپنی کار ایک سڑک پر موڑ دی کچھ دور چلنے کے بعد اقب نما آئینے کا زاویہ بدلنے پر معلوم ہوا کہ اب بھی وہی کار اس کی تعاقب کر رہی ہے عمران تھوڑی دیر ادھر ادھر چکراتا رہا اور پھر اس نے کار شہر کی ایک بہت زیادہ بری پوری سڑک پر موڑ دی دوسری کار اب بھی تعاقب کر رہی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کار قریب آگئی ساتھ ہی چوراہے کے سپاہی نے ٹریفک روکنے کا اشارہ کیا اور کاروں کی خطار لگ گئی تاقب کرنے والوں کی کار عمران کی کار کے پیچھے ہی تھی عمران نے مڑ کر دیکھا دوسری کار میں سٹیرنگ کے پیچھے نواب حاشم کا بتیجہ ساجد بیٹا ہوا تھا عمران نے کار آگے بڑھائی ایک چوراہے پر اسے پھر رکنا پڑا پچھلی کار بدستور موجود تھی اس بار عمران نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا ساجد نے ہاتھ ہلا کر اسے کچھ اشارہ کیا سگنل ملتے ہی پھر عمران کی کار چل پڑی اس بار وہ زیادہ جلدی میں نہیں معلوم ہوتا تھا تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کار پھٹ پات پر سے لگا کر کھڑی کر دی سامنے ایک ریسٹورن تھا اور عمران اس کے دروازے کے قریب کڑا ہو کر نواب ساجد کو کار سے اترتے دیکھتا رہا وہ تیر کی طرح عمران ہی کی طرف آیا آپ سنتے ہی نہیں اس نے مسکرہ کر کہا چیختے چیختے حلق میں خراشے پڑ گئیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیسی کتوں کی حالت زر پر سنجیدی سے غور کیا ہے چلیئے اندر گفتگو کریں گے لیکن موضوع گفتگو صرف دیسی کتے ہی ہوں گے عمران نے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا وہ دونوں ایک خالی کیبن میں بیٹھ گئے عمران نے بیرے کو بلا کر چائے کے لیے کہا میں نے چھپ کر آپ دونوں کی گفتگو سنی تھی ساجد بولا میں جانتا ہوں عمران نے خوش پلیجے میں کہا تو آپ واقعی سی آئی ڈی کے آدمی ہیں عمران جیب سے اپنا ملاقاتی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا اگر وہ واقعی نواب حاشم ہے تو آپ کو ایک بہت بڑی جائدات سے حد دھونے پڑیں گے کیا محض مشابہت کی بنا پر یہ تو کوئی بات نہ ہو یہ ساجد نے کہا دس برس پہلے جب نواب حاشم کی لاش ملی تھی تو کوٹی میں کون کون تھا صرف مرہوم چند نوکروں کے ساتھ رہتے تھے آپ کہاں تھے میں اس وقت زیر تعلیم تھا اور قیام میں سور کالج کے ایک ہوسٹل میں تھا کفالت کون کرتا تھا آپ کی چچا جان مرہوم آہ مجھے ان سے بہت محبت تھی اور جب میں نے اس آدمی میں ان کی مشابہت پائی تو میرے دیدہ دل فرش راہ ہو گئے اگر وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ وہ نواب حاشم ہے تو میں ساری زندگی اس کی کفالت کرتا رہوں گا کیا اب بتا سکیں گے کہ نواب حاشم کا قتل کیوں ہوا تھا میں اسے قتل تسلیم کرنے کے لئے آج بھی تیار نہیں ساجد کچھ سوچتا ہوا بولا وہ سو فیصدی خود کشی تھی آخر کیوں حالات میں سر امران بندوق قریب ہی پائی گئی تھی اور چہرے پر بارود کی خرنڈ ملی تھی قتل کا معاملہ ہوتا تو باتیں نہ ہوتیں قاتل ذرا فاصلے سے بھی نشانہ لے سکتا تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے بندوق کا دہانہ چہرے کے قریب رکھ کر پیر کے انگوٹے سے ٹرگر دبایا ہوگا بہت بہت شکریہ امران سنجیدی سے بولا آپ نے معاملہ بلکل صاف کر دیا لیکن اب خودکشی کے اسباب تلاش کرنے پڑیں گے اتنے میں چاہے آگئی اور امران کو خاموش ہونا ہی پڑا جب ویٹر چلا گیا تو اس نے کہا کیا آپ خودکشی کے اسباب پر روشنے ڈال سکیں گے اوہ وہ شاید کچھ عشق و عشقی کا سلسلہ تھا نواب ساجد جیمتے ہوئے انداز میں بولا ہوو بہم رن کچھ سوچنے لگا اور پھر کچھ دیر بعد بولا کیا ان کی محبوبہ کا پتہ مل سکے گا مجھے علم نہیں جس رات یہ حادثہ ہوا تھا آپ کہاں تھے ہوسٹل میں اچھا اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ نواب حاشم یہی صاحب ہے تو آپ کیا کریں گے میں تو پاگل ہی ہو جاؤں گا نواب ساجد جلا کر بولا یہی مناسب ہے عمران نے سنجیدی سے گردن ہلائی وہ اس وقت پرلے سرے کا اہمخ معلوم ہو رہا تھا جی ساجد اور زیادہ جلا گیا میں نے ارز کیا کہ اب آپ پاگل ہو کر پاگل خانے تشریف لے جائیے اور دس سال بعد پر واپس آئیے اگر اس وقت تک نواب حاشم کا انتقال ہو چکا ہو تو آپ میرا مزاق اڑا رہے ہیں نواب ساجد بن ناکر کڑا ہو گیا جی نہیں بلکہ آپ دونوں چچا بتیجی قانون کا مزاق اڑا رہے ہیں پھر اپنے چچا کا حوالہ دیا پیٹھئے جناب عمران نے آہستہ سے کہا اب یہ بتائیے کہ اصل واقعہ کیا ہے میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا اچھا خیر جانے دیجئے اب ہم کتوں کے مطالق گفتگو کریں گے ساجد بیٹھ گیا لیکن اس کا انداز سے سب ظاہر ہو رہا تھا ساجد نے کہا بھلا کس نسل کا ہوگا دوگلا ہیگل ہے انتہائی کاحل اور کامچھور کتا ہے اگر یہ اصل ہوتا تو کیا کہنا تا وہا وا کیا پہلے بھی کبھی نواب حاشم میں کتے پا لیتے نہیں انہیں کتوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے آپ اسے حویلی سے کیوں نہیں نکال دیتے ساجد کچھ نہ بولا عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کچھ دیر بعد اس نے کہا آپ جانتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا لیکن وہ واقعی بڑا پرسرار آدمی معلوم ہوتا ہے وہ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے میرا محکمے کے سپر انٹینڈن سے ملاتا اور اس نے اسے اپنے کاغذات دکھائے تھے کیسے کاغذات دو سال تک وہ اتحادیوں کے ساتھ نازیوں سے لڑتا رہا یعنی وہ یعنی نواب حاشم ولی نواب قاسم اہدہ میجر کا تھا بھلا ان کاغذات کو کون جھٹلا سکتا ہے آج وہ بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں میرا خدا ساجد حیرت سے آنکھیں پاڑ کر رہ گیا چلنم یہ خاموش رہا پھر ہزیانی انداز میں جلدی جلدی بولنے لگا ناممکن غلط ہے بکواس ہے وہ کوئی فراد ہے میں اسے آج ہی دکھے دلوا کر حویلی سے نکلوا دوں گا مگر اسے کیا ہوگا اس کا دعویٰ تو بدستور باقی رہے گا پھر بتائیے میں کیا کروں ساجد بیبسی سے بولا مینوں سے حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت دے کر سخت غلطی کی اگر یہ غلطی نہ کر دے تو اسے کیا فرق پڑتا پھر میں کیا کروں پتہ لگائیے کہ نو بھاشم کا قتل کن حالات میں ہوا تھا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی عورت کا چھکر تھا کون تھی کہاں تھی میں تفصیل نہیں جانتا چچجان نے شادی نہیں کی تھی البتہ ان کی شناسہ بہتیری عورتیں تھی اس زمانے میں کسی عورت کا بڑا شہرہ تھا جو عالمگیری سرائے میں کہیں رہتی تھی چچجان اس کے سلسلے میں کسی سے جگڑا بھی کر بیٹھے تھے بہرحال یہ اڑتی اڑتی خبر تھی میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حقیقت بھی تھی عالمگیری سرائے عمران کچھ سوچتا ہوا بڑھ بڑھ آیا لیکن محض اتنی سی بات پر تو کوئی سراغ نہیں مل سکتا دیکھئے ایک بات اور ہے ساجد نے کہا مگر آپ میرا مزاق اڑائیں گے کیا یہ کوئی پردار چیز ہے عمران نے پوچھا کیا چیز ساجد اسے حیرت سے دیکھنے لگا یہی مزاق نہیں تو ساجد کے موہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا بھلا پھر کیسے اڑے گا عمران سر جکا کر تشویش آمیز انداز میں بڑھ بڑھایا اور پھر سر اٹھا کر آہستہ سے بولا آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بے تکلف ہو کر کہیے ہم لوگوں کو مزاق اڑانے کی تنخواہ نہیں ملتی دیکھ یہ بات ذرا بے تکیسی ہے اس لئے لیکن سوچتا ہوں کہ کہی وہ حقیقت ہی نہ ہو اگر حقیقت نہ ہو تب بھی سننے کے لئے تیار ہوں عمران اپتا کر بولا میں عالمیری سرائی کی ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جو چچا مرہوم سے کافی مشابہت رکھتی ہے بھلا یہ کیا بات ہوئی ہو سکتا ہے کہ وہ چچا جان کی کوئی ناجائز اولاد ہو کیا عمر ہوگی بیچ سے زیادہ نہیں تو وہ اس زمانے میں دس سال کی رہی ہوگی مگر کسی ایسی عورت کے لئے جو دس سال کی لڑکی بھی رکھتی ہو قتل وغیرہ نہیں ہو سکتے کیا خیال ہے آپ کا میں کب کہتا ہوں کہ اسی عورت کے لئے وہ قتل کیے گئے ہوں گے ساجد نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت ہو اور میں اس کے مطالق بھی وسوق سے نہیں کہہ سکتا دیکھیں یہ میرا ذاتی خیال تھا اور نہ محض مشابہت اسے چچا جان کی اولاد نہ ثابت نہیں کر سکتی تو آپ کو تو اس لڑکی سے خاصی دلچسپی ہوگی بس اسی حد تک کہ اسے دیکھنے کو دل چاہتا ہے لیکن نہ تو میں نے آج تک اسے گفتگو کی اور نہ وہ مجھے زیادہ جانتی ہے لیکن میں آپ کو اس کے گھر کا پتہ بتا سکتا ہوں بہرحال عمران مسکرا کر بولا آپ اس کا تعقب کرتے رہے ہیں میں کیا بتاؤں جناب اسے دیکھ کر دل بے اختیار اس کی طرف کینچتا ہے اگر واقعی دل کینچتا ہے تو مجھ اس کا پتہ ضرور بتائیے علمدیری سرائے میں ادوری مینار کے قریب زرد رنگ کا ایک چوٹا سا مکان ہے عمران نے چائی کی پیالی رکھ دی اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے کیونکہ یہ وہی پتہ تھا جو اسے کچھ دیر قبل موڑی نے بتایا تھا آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے اس نے ساجد سے پوچھا اوہ میں نے سنگڑو بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے ساجد بولا اچھا مسٹر میں کوشش کروں گا عمران جلدی ادورہ ہی چھوڑ کر جملہ حدر سے اڑ گیا اس دھوران میں اس نے چائی کا بل ادا کر دیا تھا اگر کبھی میں اسے ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں ساجد نے پوچھا میرے کارڈ پر میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر موجود ہیں عمران نے کہا اور ریسٹورن سے باہر نکل گیا لیکن اب اس کا رخ اپنی کار کے بجائے ایک دوافروش کی دکان کی طرف تھا وہاں اس نے کالر نکسچر کی ایک گوتل خریدی دوافروش شاید اس کا شناسہ ہی نہیں بلکہ اس سے اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ عمران نے اس سے انجیکشن لگانے کی سرنج آریا تن مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا پھر اس نے کسی دوا کے دو ایک ایمپل بھی خریدے ٹھوڑی دیر بعد عمران کی کار علمگیری سرائی کی طرف جا رہی تھی عدور مینار کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا یہاں چاروں طرف زیادہ تر کھنڈر نظر آ رہے تھے لہٰذا ایک چھوٹے سے پیلے رنگ کے مکان کی تلاشی میں دشواری نہ ہوئی پرب و جوار میں قریب قریب سب ہی بہت پرانی امارتیں تھی جو ویران بھی تھی اور آباد بھی جو حصے منحدم ہو گئے تھے بیکار پڑے تھے اور جن کی دیوارے اور چھتے قائم تھی ان میں ہی لوگ رہتے تھے عمران بیلے مکان کے سامنے رک گیا کار اس نے وہاں سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی دروازے پر دستک دینے کے بعد اسے توڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا دروازہ کلا اور اس سے ایک حسین سا چہرہ دکھائی دیا یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی آنکوں سے نہ صرف خوف جانک رہا تھا بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر قبل روتی رہی ہو میں ڈاکٹر ہوں عمران نے آہستہ سے کہا ہیزی کا ٹیکہ لگاؤں گا لڑکی پورا دروازہ کول کر باہر نکل آئی آپ نے ان سے پلٹی کے ڈاکٹر ہیں اس نے پوچھا لیکن عمران اس کے لہجے میں ہلکی سی لہر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا جی ہاں آپ ٹیک سمجھیں عمران بولا وہ کچھ در پہلے اس آدمی کو دیکھ چکا تھا جس سے نواب حاشم ہونے کا دعویٰ تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ حقیقتاً دونوں میں توڑی بہت مشابہت ضرور ہے میں نہیں سمجھ سکی لڑکی نے آہستہ سے کہا میں بیس سال سے اس مکان میں ہوں لیکن میں نے بچپن سے لے کر شاید ہی کبھی کسی سرکاری ڈاکٹر کی آمد کے متعلق سنا ہو آنا تو چاہیے ڈاکٹروں کو عمران مسکرا کر بولا اب اگر کوئی نہ آئے تو یہ اس کا ذاتی فیل ہے میں ابھی دراصل حال ہی میں یہاں آیا ہوں کیا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے لڑکی بولی کیوں بات یہ ہے کہ میں اپنے عزیز کے بھی ٹیکہ لگوانا چاہتی ہوں اوہ آپ فکر نہ کیجئے میں ایک ہفتے کے اندر اندر یہاں سب کے ٹیکے لگا دوں گا نہیں اگر آج ہی لگا دیں تو بڑی انایت ہوگی وہ بڑے وہمی آدمی ہیں آج کل حیزے کی فصل بھی ہیں بہت پریشان رہتے ہیں تو آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیجئے یہی لے آتی ہوں لڑکی نے کہا اورتیزی سے ایک گلی میں گز گئی عمران احمقوں کی طرح کڑا رہ گیا پانچ منٹ گزر گئے لیکن لڑکی نہ آئی عمران نے پھر دروازے کی کنڈی کھٹکائی اسے توقع ہوتی کہ گھر کے اندر لڑکی کے علاوہ بھی کوئی اور ہوگا لیکن بار بار دستک دینے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا پانچ منٹ اور گزر گئے اور اب عمران کو سوچنا پڑا کہ کہیں لڑکی جل دے کر نکل تو نہیں گئی موڑی کے بتائی ہوئے ہلیے پر وہ سو فیصدی پوری تھی عمران نے سوچا کہ اگر واقعی وہ جل دے گئی ہے تو اس سے زیادہ شاتر لڑکی شاید ہی کوئی ہو اچانک اسے باری قدموں کی آوازیں سنائی دی جو رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھی پھر ایک گلی سے تین باوردی پولیس والے برامت ہوئے جن میں سے ایک سب انسپیکٹر تھا اور دو کونسٹیبل قریب آگئے اور لڑکی نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا ذرا ان سے پوچھے یہ کہاں سے آئے ہیں سب انسپیکٹر نے عمران کو تیز نظروں سے دیکھا شاید اسے پہچانتا نہیں تھا آپ کہا کہ ڈاکٹر ہیں اس نے عمران سے پوچھا ڈاکٹر عمران نے حیرت سے کہا کون کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں دیکھا آپ نے لڑکی نے سب انسپیکٹر کو مخاطب کیا اس کے لہجے میں مسرط آمیس کب کپاہٹ کی تو آپ نے خود کو ڈاکٹر کیوں ظاہر کیا تھا سب انسپیکٹر گرم ہو گیا کبھی نہیں عمران لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا میں نے تو ان سے صدر الدین اللہ والے کا پتہ پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ ٹہریے میں بلائے لاتی ہوں مگر آپ میاں صدر الدین اللہ والے تو نہیں معلوم ہوتے یہ جھوٹ ہے سرسر جھوٹ ہے لڑکی جلا کر چیخ ہٹی ارے توبہ ہے عمران اپنا مو پیٹنے لگا آپ مجھے جھوٹا کہتی ہے نہیں مسٹر اسے کام نہیں چلے گا سب انسپیکٹر بھویں چڑھا کر بولا تو پھر جس طرح آپ کہ یہ کام چلایا جائے عمران نے بے بسی کے اظہار کے لیے اپنے سر کو خفیب سی جنبش دی آپ کو میرے ساتھ تھانے تک چلنا پڑے گا سب انسپیکٹر کو پوری طرح غصہ آیا سرہ ایک منٹ کے لیے ایڈر آئی ہے عمران نے کہا پھر وہ اسے گلی کے سرے تک لایا جہاں سے لڑکی اور کانسٹیبل کاپی فاصلے پڑتے لیکن طرفین ایک دوسرے کو بہ آسانی دیکھ سکتے تھے عمران نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر سب انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا کارڈ پر نظر پڑتے ہی پہلے تو اس نے عمران کو آنکھیں پاڑ کر دیکھا پھر یک بے یک تین قدم پیچھے ہٹ کر اسے سلوٹ کیا لڑکی اور دونوں کانسٹیبل نے اس کی اس حرکت کو بڑی حیرت سے دیکھا ادھر سب انسپیکٹر حکلا رہا تھا معاف کیجئے گا میں آپ کو پہچانتا نہیں تا مگر حضور والا یہ لڑکی بہت پریشان ہے کیوں کہتی ہے کہ کسی نے گھر سے اس کے پچیس ہزار روپے اڑا لیے اور یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ نہ معلوم آدمی عرصہ سے اس کے تعاقب میں ہیں کوئی نہیں تنہا رہتی ہے ایک ماہ گزرا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا آپ نے پوچھا نہیں کہ روپے کہاں سے آئے تھے بظاہر حالت ایسی معلوم نہیں ہوتی کہ گھر میں نقد پچیس ہزار روپے رکھنے کی بسات ہو جی ہاں میں سمجھتا ہوں لیکن لڑکی شریف معلوم ہوتی ہے شریف معلوم ہوتی ہے عمران نے حیرت سے دہر آیا پھر ذرا تلخ لے جے میں بولا براہ کرم محکموں کو بنیے کی دکان نہ بنائیے شرافت وغیرہ وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں ادار کا لین دین ہوتا ہے بس اب آپ تشریف لے جائیے مگر نہیں ٹہریے کیا آپ نے باقاعدہ طور پر چوری کی رپورٹ درج کر دی ہے سب انسپیکٹر بغلے جانکنے لگا جی بات دراصل یہ ہے کہ لڑکی حسین بھی ہے اور جوان بھی عمران نے جملہ پورا کر دیا جب رپورٹ ہی درج نہیں کی تو اس کے ساتھ باغے آنے کی کیا ضرورت تھی جی دراصل چلے جاؤ عمران نے گرج کر کہا سب انسپیکٹر توق نکل کر رہ گیا عمران کی گرج لڑکی اور کانسٹیبلوں نے بھی سنی تھی سب انسپیکٹر چھپ چھاپ گلی میں داخل ہو گیا کانسٹیبلوں نے دیکھا تو وہ بھی کس کے لیے لڑکی جہا تھی وہی کڑی رہی عمران اس کے قریب پہنچا تمہارا نام دردانہ ہے جی ہاں تم نے مسٹر والٹر موڑی کے ہاتھ کوئی سنگردان فروخ کیا تھا جی ہاں لڑکی نے کہا اس کے اندازے میں ذرا برہت بھی ہچکچاہت نہیں تھی وہ تمہارا ہی تھا میں آخر یہ سب کیوں بتاؤں اسی لیے کہ محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر تم سے سوالات کر رہا ہے لڑکی چند لمحہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر بولی جی ہاں وہ میرا ہی تھا والدہ کا وہ ورسے میں ملاتا چند پرسرار آدمی اسے میرے پاس سے نکل لے جانا چاہتے تھے اسی لیے میں نے مسٹر موڑی کے ہاتھ فروخت کر دیا پچیس ہزار میں جی ہاں اور پھر میں نے وہ پچیس ہزار بھی کھو دیئے لڑکی کے لہجے میں بڑا در تھا کس طرح چور لے گئے میرا خیال ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو عرصہ تک اس سنگردان کے چکر میں رہے ہیں انہوں نے مسٹر موڑی کا بھی پیچھا کیا تھا مگر وہاں دال نہیں گلی اب اچھی طرح گل گئی ہے امران سر ہلا کر بولا میں نہیں سمجھی حوالات ایسی جگہ ہے جہاں کٹبل اور مچر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں لیکن حوالات سے مجھے کیا غرض دیکھو لڑکی بننے سے کام نہیں چلے گا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے پتے بتا دو تمہیں تو خیر یہ کہہ کر بھی بچایا جا سکتا ہے کہ تم محض آلہ اکار تھی معاملے کی اہمیت سے واقف نہیں تھی میں کچھ نہیں سمجھی جانا اب تم نے جس سنگردان کے پچیس ہزار وصول کیے ہیں وہ ڈیر سو میں بھی مہنگا ہے آپ کو دھوکہ ہوا ہوگا لڑکی نے مسکرا کر کہا اس میں ہزار اور روپو کے جواہرات جڑے ہوئے ہیں نقل ایمیٹیشن ناممکن میں نہیں مان سکتی عمران چنلمہ اسے غور سے دیکھتا رہا پھر بولا نواب حاشم کو جانتی ہو میں نہیں جانتی نواب ساجد کو آخر آپ چاہتے کیا ہیں بلا نوابوں کو کیوں جاننے لگی کیا آپ مجھے آوارہ سمجھتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہاں ہم اس گرداد کے متعلق گفتگو کر رہے تھے آخر آپ کو یہ شباہ کیسے ہوا کہ وہ جواہرات نقلی ہیں پیکار باتوں میں نہ الجاؤ ساتھیوں کے نام بتا دو میرے خدا لڑکی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیوار کا سہارا لیتی ہوئی بولی کس مسئبت میں پس گئی میں سچ کہتا ہوں کہ وہ کم از کم تمہارے لئے مسئبت نہ ہوگی ہاں شاباش بتا دو ساتھیوں کے نام خدا کی قسم میرا کوئی ساتھی نہیں میں بالکل بے سہارا ہوں اچھا لڑکی عمران طویل سانس لے کر بولا تم کسی شہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو میں نہیں جانتی بہرحال مجھ سے یہی یہی کہا گیا تھا ہے نا شاباش عمران جلدی سے بولا کس نے کہا تھا میرے ایک ہمدرد نے آہا میرا مطلب ہے کہ میں اسی ہمدرد کا پتہ چاہتا ہوں پتہ مجھے نہیں معلوم لڑکی میرا وقت برباد نہ کرو خدا کی قسم میں ان کا پتہ نہیں جانتی والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے میری بہت مدد کی ہے غالباً وہ والد صاحب کے گہرے دوستوں میں سے ہیں اور تم ان کا پتہ نہیں جانتی تاجب ہے انتقال کے بعد مجھے علم ہوا کہ وہ ان کے دوست تھے والد کا انتقال کب ہوا ایک مہینہ پہلے کی بات ہے میں یہاں موجود بھی نہیں تھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی والد صاحب اسی دوران میں سخت بیمار پڑ گئے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے دوست کو تیمارداری کے لیے بلایا ہو بہرحال جب میں واپس آئی تو دو دن قبل ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور پھر میں نے ان کی قبر دیکھی پڑوسیا نے بتایا کہ ان کی تجہیز تکفید بڑی شان سے ہوئی تھی سنگاردان کے وجود سے میں پہلے ہی واقف تھی اور اسے بہت زیادہ قیمتی سمجھتی تھی کیونکہ والد صاحب کی زندگی میں ہی باس پر اسرار آدمیوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تمہارے والد کے دوست نے تمہیں کیا مشورہ دیا تھا یہی کہ میں اس سنگاردان کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں میں نے کہا آپ ہی اپنے پاس رکھ لیجئے زیادہ بہتر ہوگا انہوں نے مجھے موری صاحب کو دکھایا جو اکثر ادھر سے گزرتے رہتے ہیں موری ادھر سے گزرتا رہتا ہے جی ہاں اکثر میں نے کئی بار دیکھا ہے ہاں تو ایک شاہ موالد صاحب کے دوست بھی یہاں موجود تھے اتفاقا موری صاحب کی کار ادھر سے گزری اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سنگاردان کو ساتھ لے کر ان بھی کار میں بیٹھ جاؤں کار کی رفتار دی نہیں تھی میں بیٹھ گئی اور جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی سمجھا دیا کیا سمجھایا تھا یہی کہ میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور وہ سب کچھ جو آپ کو موری صاحب سے معلوم ہوا ہے میں کہاں تک بتاؤں میرا سر چکرا رہا ہے تم تو شاہی خاندان سے نہیں تعلق رکھتی مجھے علم نہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا وہ ایک بہت بڑے عالم تھے ہماری یہاں کتابوں کے ڈیر کے ڈیر آپ کو ملیں گے اچھا وہ کرتے کیا تھے تصویروں کے بلوک بنایا کرتے تھے اسے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی لیکن پچھلے چھے سال سے جب وہ چار سال کی روپوشی کے بعد واپس آئے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے میں نہیں سمجھا آپ بڑی دیر سے کڑے ہیں اندر تشریف لے چلیے لڑکی نے کہا اگر واقعی سنگاردان کے جواہرات نقلی ہیں تب تو مجھے خودکشی ہی کرنی پڑے گی کیونکہ موڑی صاحب کے روپے بھی چوری ہو گئے وہ دونوں اندر آئے جس کمرے میں لڑکی اسے لائی اس میں چاروں طرف کتابوں سے بری ہوئی علماریا رکھی ہوئی تھی یہ ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے جناب لڑکی نے بعد شروع ہی کی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازے پر دستگری ذرا ایک منٹ اہری ہے گا لڑکی نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی عمران گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا اچانک اسے ایک آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ وہ موڑی کی آواز تھی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ لڑکی موڑی کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی عمران موڑی دروازے پر ہی ٹٹک کر رہ گیا آو آو عمران مسکرا کر بولا یہ تم نے کیا کیا تم نے شہزادی صاحبہ کو کچھ بتایا تو نہیں شٹ اپ ادھر آو اور خاموش بیٹو نہیں میں ایسے پسند نہیں کرتا مجھے اپنے رپو کی پرواہ نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ شہزادی صاحبہ نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا مجھے کوئی شکایت نہیں شہزادی کے بچے اگر بکواز کرو گے تو تمہیں بھی بند کرا دوں گا عمران نے کہا اور وہ یک بیکناک سکور کر رہ گیا کہیں کپڑے جل رہے ہیں اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا میں بھی کچھ اسی قسم کی بھوم حسوس کر رہی ہوں موڑی نے پھر بکواز شروع کر دی عمران اس طرف دیان دیئے بغیر کچھ سوچ رہا تھا اچانک ہوا کے جونکے کے ساتھ کسیف دونے کا ایک بڑا سا مرغولہ کمرے میں گس آیا اور تینوں بھوکلا کر کڑے ہو گئے عمران کڑکی کی طرف جبتا ایک کمرے سے دونے کے بادل امن رہے تھے آگ لڑکی بے دخشہ چیخی اور پھر باہر نکل کر اس کمرے کی طرف دوڑی عمران اور موڑی ہاں ہاں کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ کمرے میں پہنچ چکی تھی وہ دونوں بھی بے تہاشا اندر گسے کمرے کے وسط میں کپڑوں اور کاغذات کا ایک بہت بڑا ڈیر جل رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ چاری چیزیں ایک جگہ اکٹا کر کے ان میں دیدہ دانستہ آگ لگائی گئی ہو لڑکی اس طرح سینے پر دونوں ہاتھ باندے کڑی تھی جیسے قدیم آتش کدو کی کوئی پچارن ہو اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور ہون کپ کپا رہے تھے یکا یک وہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تیزہ ترین میڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور کامنٹ اور لائک کرنا نہ بھولئے گا شکریہ امران کمرے میں ٹہل رہا تھا اور کیپٹن فیاز اسے اس طرح گور رہا تھا جیسے کچھا ہی چبا جائے گا دیکھو فیاز امران ٹہلتے ٹہلتے رکھ کر بولا یہ کیس بہت زیادہ الجا ہوا ہے نواب حاشن کی موت خوا قتل سے ہوئی ہو یا خودکوشی سے دونہ ہی صورتیں مزہ کا خیز ہیں آخر قاتل نے چہرے پر کیوں فائر کیا اس کے لئے تو سینہ یا پیشانی ہی زیادہ مناسب ہوتی ہے موت قریب قریب فورنگ ہی واقعہ ہو جاتی ہے میں نے فائل کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے مقتول کے چہرے کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے حصے پر خراش تک نہیں ملیتی اور لیش کا ہاتھ تھی بسر پر مرنے والا چھت پڑا ہوا تھا فیاز میں کہتا ہوں تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ بسر پر پیلہ ہوا خون مرنے والے کا ہی تھا میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری بکوا سن سکوں ابھی تم ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنا رہے تھے جس نے موڑی کے ہاتھ سنگاردان فیروخت کیا تھا اب نواب حاشم کی قتل پر قود آئے تم میری بات کا جواب دو بسر پر پیلہ ہوا خون مرنے والے کا نہیں تھا فیاز ہس پڑا پھر اس نے سنجیدی سے کہا اب تم ایک ذمہ دار آدمی ہو لونڈاپن ترک کر دو فیاز صاحب میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ موت اس کمرے میں واقعہ ہی نہیں ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ اسے کسی دوسری جگہ پر گلہ گونڈ کر مارا گیا تھا پھر چہرے پر فائر کر کے شکل بگاڑ دی گئی مجرم چونکہ فائر ہی کو موت کی وجہ قرار دینا چاہتا تھا اسی لئے اس نے لاش کو بسر پر ڈال دیا اور بسر کو کسی چیز کے خون سے ترکر دینے کے بعد اپنی راہ لی اگر یہ بات نہیں تو پھر تم ہی بتاؤ کہ کمرے میں کسی قسم کے جدوجہد کے آثار کیوں نہیں پائے گئے تھے جدوجہد کمال کرتے ہو ارے بر خوردار سوتے میں اس پر گولی چلائی گئی تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے دس سال پہلے تمہارا محکمہ کسی یتیم خانے کا دفتر تھا کیوں؟ اسی لئے کپتان صاحب کے فائل میں لگی ہوئی رپورٹ قطعی نامکمل ہے کیوں نامکمل کیوں ہے؟ یار شاید تم بھی کسی یتیم خانے کے متولی یا مینجر ہو میرا خیال ہے کہ تمہاری کرسی پر تمہارا چپڑا سی تم سے زیادہ اچھا معلوم ہوا کچھ بکو گے بھی فیاض جل لا گیا یا تم بھی ماندے ہو کہ فائر بہت قریب سے کیا گیا تھا یعنی بہت ممکن ہے کہ نال سے چہرے کا فاصلہ ایک بالس سے بھی کم رہا ہو یہ سی ہوئی بات ہے اچھا تو فیاض صاحب بستر میں کوئی چہرہ کیوں نہیں پیوسٹ ہوا تھا یا بستر پر بھی باروت کے اثرات کیوں نہیں ملے ضرور ملے ہوں گے مگر میرے سرکار رپورٹ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے یہ واقعہ صرف دس سال پہلے کا ہے سو برس پہلے کا نہیں جسے تم آدمی کی کم علمی ثابت کر کے ٹال جاؤ میرا دعوہ ہے کہ تفتیش کرنے والے کو چہرے کے آس پاس باروت کے نشانات ملے ہی نہ ہوں گے ورنہ وہ ضرور تذکرہ کرتا اور پھر لاؤ مجھے وہ فائل دو جس میں خون کی کیمیائی تجزیہ کی رپورٹ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی کہ خون کا ٹائپ کا پتہ لگایا جاتا وہ مرنے والے ہی کا خون تھا ہم سب اس پر متفق ہو گئے تھے جب لوگوں کی حمد جواب دینے لگتی ہے تو وہ اسی طرح متفق ہو جاتے ہیں تم لوگ ہمیشہ پیچیدگیوں سے گبراتے ہو پیچیدہ معاملات کو بھی اسی طرح کینشتان کر سیدھا کر لیتے ہو کہ آقل دنگ رہ جاتی ہے وہ سمارٹم کی رپورٹ صاف کہہ رہی ہے کہ موت اچانک قلب کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے واقعہ ہوئی ہے اور تم لوگ فائر کی لکیر پیٹتے ہو ہاں قطعی درست ہے فیاسر ہلا کر بولا وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک کان کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور اس کا ہرٹ فیل ہو گیا یہی وجہ تھی کہ اسے تڑپنے کی بھی محلت نہیں ملی اسی لئے بستر پر بھی شکن نہیں ہے وہ جیسے لیٹا ہوا تھا ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا میرا اعتراض بھی باقی ہے آخر بستر پر چھرے کیوں نہیں لگے کیا ہو گئے کیا اس وقت بندوق کا بھی ہرٹ فیل ہو گیا تھا جان نمے جائے فیاسر ہکتائی ہوئے انداز میں بولا تمہارے پاس ہے جا کر جک مارو مگر ہاں تم اس لڑکی کا تذکرہ کر رہے تھے وہ کیس واقعی دلچسپ معلوم ہوتا ہے اچھا پھر وہ جب بے ہوش ہو گئی تو تم نے کیا کیا سبر کیا اور کافی دیر تک سر پیٹتا رہا عمران جیب میں ہاتھ ڈال کر چیونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا ہاں کیسے لگی تھی یقین اندیا سلائی یا سگار لائٹر سے ہی لگی ہوگی تم عجیب آدمی ہو فیاسر نے جلہ کر کہا عمران کچھ نہ بولا چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا لڑکی میرے لئے ایک نئی الجن پیدا کر رہی ہے اوہ نہیں معلوم ہو سکے اور لڑکی ہسپتال میں ہے میں اس وقت وہی جا رہا ہوں موڑی نے سنٹل ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا لڑکی وہی تھی اور پچھلی رات موڑی بھی وہی رہا تھا اور اس کے خواب بدستور اس پر مسلط رہے تھے لڑکی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا کہ اس نے سنگاردان کے جواہرات کو اصلی ہی سمجھ کر اس کے ہاتھ پر اخت کیا تھا لیکن موڑی نے اسے یہ کہہ کر گفتگو کرنے سے روک دیا تھا کہ زیادہ بولنے سے اس کے آساب پر بڑا اثر پڑے گا اس وقت بھی وہ اس کے پھلنگ کے قریب معدب بیٹا فرش کی طرف دیکھ رہا تھا موڑی صاحب اب میں بالکل ٹھیک ہوں لڑکی نے کہا میں آسمانوں کا مشکور ہوں ان انچے پہاڑوں اور ہزار ہا سال سے بہنے والے دریاؤں کا مشکور ہوں جنہوں نے قدیم شہنشاہوں کی عظمت و شان دیکھی ہے شہزادی صاحبہ صحت مبارک ہو میرا مزاق نہ ہو رہیے میں بہت شرمندہ ہوں اگر وہ جوہرات نقلی ہے تو جس طرح بھی ممکن ہوگا میں آپ کے روپے واپس کرنے کی کوشش کروں گی میں والد صاحب کا کتب خانہ فروخت کروں گی وہ پچھس ہزار کی مالیت کا ضرور ہوگا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ایک صاحب نے ایک قلمی نسخہ دائی ہزار میں خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن والد صاحب نے انکار کر دیا تھا کہاں کرے میں شہزادی نہیں ہوں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایک شخص کے کہنے پر خود کو شاخی خانہ دان سے ظاہر کیا تھا آپ شہزادی ہیں میرے اعتماد کا خون نہ کیجئے یہی کہتی رہیے کہ آپ شہزادی ہیں مجھے حکم دیجئے کہ میں ایسے لاکو پچیس ہزار روپے آپ کے قدموں میں ڈال دوں مجھے اپنے سینگڑوں سال پرانے آب اوجداد کے غلاموں ہی میں سے سمجھئے جنہوں نے ان کے لئے اپنا خون بہایا تھا لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ موڑی کے لہجے میں بڑا خلوص تھا کیا عمران صاحب آپ کے دوست ہیں جی ہاں وہ میرا دوست ہیں آپ بالکل فکر نہ کریں میں آپ کے گھڑ روپوں کی دیواریں کھڑی کر دوں گا اور پھر مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ایسی صورت میں پولیس آپ کا کچھ بھی نہ کر سکے گی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میں عمران کمرے میں داخل ہوا اس وقت بھی حضب دستور اس کے چہرے پر ہماقت برس رہی تھی اور انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گیا ہو اور معافی مان کر الٹے پاؤں واپس جائے گا کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے جی ہاں اب میں اچھی ہوں مگر تم کوئی الجن پیدا کرنے والی بات نہیں کرو گے سمجھے موڑی نے عمران سے کہا سمجھ گیا عمران نے جلدی جلدی پل کے جب گائی اور لڑکی سے بولا ذرہ اپنے والد کے دوست کا ہولیا تو بتائیے ہولیا سوائے اس کے اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کے چہرے پر گنی دھاڑی ہے اور آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف کی وجہ سے یا شیشوں کی اینکہ استعمال کرتے ہیں عمران ابن شانوں کو جن بچ دی لیکن اس کے انداز سے یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ لڑکی کے الفاظ سے اس پر کیا اثر پڑا ہے اس نے دوسرے ہی لمحے میں پوچھا جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کہاں تھی میں یہاں موجود نہیں تھی واپسی پر مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنے اوسان باجان نہ رکھ سکی تجہیز تکفیل اسی آدمی نے کی تھی جو اب تک خود کو ان کا دوست ظاہر کرتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کے پڑوسیوں نے اس سلسلے میں آپ کی کوئی عجیب بات نہیں بتائی عجیب بات میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی غسل کہاں دیا گیا تھا میت کو اوہ ہاں والد صاحب کے چند احباب جنازہ گر سے لے گئے تھے اور غالباً کسی دوسری کے یہاں غسل اور تکفین کا انتظام ہوا تھا بہرحال کوئی پڑوسی مرنے والی کے شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں لڑکی سنبھل کر بیٹ بھی گفتگو اربو میں ہی ہو رہی تھی موڑی نے کچھ بولنا چاہا لیکن عمران نے ہاتھ کے اشارے سے روک دی اچھا ہاں عمران نے لڑکی کے سوال کا جواب دی بغیر پوچھا آپ نے دس سال قبل کے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا تھا کیا والد صاحب کی گمشدگی لڑکی نے انگریزی میں کہا شاید وہ موڑی کو بھی اپنے حالات سے اگاہ کر دینا چاہتی تھی عمران نے ازبات میں سر ہلا دیا لڑکی چند لمحے خاموش رہ کر بھولی دیڑی بڑے پرسرار آدمی تھے میں آج تک یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کون تھے اور کیا تھے جب میں دس سال کی تھی تو وہ اچانک غائب ہو گئے اور میں تنہا رہ گئی والدہ اسی وقت انتکار کر گئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی آپ خود سوچئے میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ والد صاحب کو کوئی عزیز بھی ہے یا نہیں کہ میں اس سے رجوع کرتی انہوں نے کبھی اپنی کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا بہرحال بڑی پریشانی تھی پڑوس میں عیسائیوں کا ایک غریب خاندان آباد تھا میں میسس ہارڈی کو کبھی نہ بھولوں گی وہ عظیم عورت جس نے میری خبرگیری ماں کی طرح کی میرے اخراجات بھی اٹھائے اور مجھے کبھی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ میں عیسائی مذہب اختیار کر رہو وہ توڑی دیر خاموش رہی پھر بولی چار سال تک والد صاحب کی کوئی خبر نہ ملی پھر اچانک ایک دن وہ آگئے ہفتہ روتے رہے لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنے دنوں تک کہا رہے لیکن اتنا ضرور کہا کہ اب وہ کہیں نہیں جائیں گے وہ پھر کہیں نہیں گئے عمران نے پوچھا نہیں پھر وہ گر سے باہر بھی شاز و نادر ہی نکلتے تھے رمشدگی سے پہلے وہ تصویروں کے بلوگ بنانے کا کام کرتے تھے وہ آپسی پر یہ کام بھی ترک کر دیا تھا لیکن مجھے آج تک نامعلوم ہو سکا کہ بس روقات کا ذریعہ کیا تھا بظاہر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے لیکن کبھی تنگدستی نہیں ہوئی اور غالباً وہ سنگاردان بھی وہ اپنے ساتھ ہی لائے ہوں گے عمران نے پوچھا نہیں میں بچپن ہی سے اسے دیکھتی آئی ہوں اچھا تو وہ پر اسرار آدمی اس کی تاکمیں کب سے لگے تھے والد صاحب کے انتقال کے بعد ہی سے اس سے پہلے کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا عمران چل لمحے کچھ سوچتا رہا پھر پوچھا بچھے چند برس کے عرصے میں ان سے کون کون ملتا رہا ہے کوئی نہیں حتیٰ کے پاس پڑوس والے بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے آخر کیوں کیا وہ بہت چڑ چڑے تھے ہرگز نہیں بہت ہی با اخلاق اور ملمسار تھے انہوں نے کبھی کسی سے تیز لہجے میں گفتگو نہیں کی میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں میز اس لئے برا کہتے تھے کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن ان کے مرتے ہی اتنے بہت سے دوست کہاں سے پیدا ہو گئے عمران نے پوچھا مجھے خود بھی حیرت ہے پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ وہ پانچ تھے لیکن ان میں سے ایک ہی آدمی اب تک میرے سامنے آیا ہے وہی جس نے سنگاردان کے متعلق مشورہ دیا تھا اور پھر وہ اس کے بعد سے دکائی نہیں دیا نہیں وہ اس کے بعد بھی ملتا رہا ہے اس وقت تک جب تک کہ میں نے سنگاردان فروخت نہیں کر دیا تمہارے والد نے کبھی اپنے کسی دوست کا تذکرہ بھی نہیں کیا صرف ایک دوست کا وہی جس کے پاس میں ان کی موت سے چند روز قبل گئی تھی ان کا نام اور پتہ امران جیب سے ڈائری نکالتا ہوا بولا حکیم مہین الدین اٹھالیس فرید آباد دلاور پور اب اس کے پاس کیوں گئی تھی والد صاحب نے بیجاتا لڑکی نے کہا والد صاحب عرصہ سے درد گردہ کے مریض تھے اسی دوران میں تکلیف کو زیادہ بڑھ گئی علاج ہوتا رہا لیکن فائدہ نہ ہوا آخر کار انہوں نے مہین الدین صاحب کا پتہ بتا کر کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں شاید ان کے پاس اس مرض کا کوئی مجرب نسخہ تھا میں دلاور پور گئی لیکن دوا تیار نہیں تھی اسی لئے وہاں مجھے چار دن تک قیام کرنا پڑا میں نے والد صاحب کو بزریتار مطلع کر دیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے بھی بزریتار ہی مجھے مطلع کیا کہ میں دواہی لئے بغیر واپس نہ آؤں خواہ دس دن لگ جائیں کیا وہ حکیم صاحب اب بھی وہی مل سکیں گے امران نے پوچھا کیوں نہیں یقیناً ملیں گے لیکن اگر نہ ملے تب بلا میں اس کے مطالق کیا کہہ سکتی ہو لڑکی مزدربانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی بولی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے بس کرو ختم کرو امران موڑی ہاتھ اتا کر بولا میں معاملات کی تے کو پہنچ گیا ہوں کیا سمجھے ہیں آپ لڑکی نے چونکر پوچھا آپ کے حوالے زندہ ہے موڑی ٹہر ٹہر کر بولا بس میں سمجھ گیا شٹ اپ امران اسے گھور کر بولا شاید تمہارا نشہ اکھڑ رہا ہے جاؤ ایک آت پیگ مارا ہو نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں موڑی نے جمائی لے کر کہا امران نے لڑکی سے کہا کیا آپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویر دے سکیں گی افسوس کہ نہیں جن چیزوں میں پرسرار طریقے سے آگ لگ گئی تھی ان میں غالباً ان کے آلبم بیتے یا ممکن ہے آلبم نہ رہے ہو مجھے تو کچھ ہوش نہیں ہو سکتا ہے کہ تلاش کرنے پر کوئی تصویر مل ہی جائے بگر یہ تو بتائیے کہ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا میں اب بلکل اچھی طرح ہوں یہاں آپ زیادہ محفوظ ہیں امران سر ہلا کر بولا جب تک میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہیں جائیں گی میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ آپ یہاں طویل مدت تک قیام کر سکیں آخر کیوں ضروری نہیں کہ آپ کو بھی بتایا جائے امران میں تمہاری گردن اڑا دوں گا موڑی اسے گونسا دکھا کر بولا تم شہزادی صاحبہ کی توہین کر رہے ہو اور تم یہاں کیا کر رہے ہو اٹھو اور میرے ساتھ چلو میں یہی رہوں گا شٹ اپ کڑے ہو جاؤ اٹھو پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تیزہ ترین میڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولئے گا شکریہ امران کے ساتھ موڑی اپنے بنگلے پر واپس آ گیا اور آتے ہی اسے بری طرح شراب پہ گرا کے خدا کی پتا اس نے پچھلی رات سے ایک قطرہ بھی نہیں پیاتا دو تین پیک متواتر پی لینے کے بعد وہ امران کی طرف مڑا تم کیا سمجھ لے ہو مجھے میں جانتا ہوں معاملات کی طے تک پہنچ چکا ہوں اور اس کا باپ زندہ ہے اور وہ انتہائی پرسرار آدمی معلوم ہوتا ہے بکواز بند کرو جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو میں کچھ نہیں سنوں گا میری ایک ٹیوری ہے امران خاموش ہو گیا اور موڑی بڑھ بڑھاتا رہا میں شرلک ہومس ہوں او موڑی شرلک ہومس کے بچے امران اسے گورتا ہوا بولا نہیں ڈاکٹر وارٹسن تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے موڑی بڑھ بڑھاتا ہوا اٹھ کر ٹہلنے لگا اتنے میں نوکر پائپ لے آیا امران سوپی کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا تھا موڑی پائپ سلگا کر اپنی گردن اکڑاتا ہوا اس کی طرف مڑا وہ کسی شاخی خزانے کے وجود سے واقع ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے پاس نقشہ بھی موجود ہے امران بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا موڑی چند نمہ خاموش رہا پھر بولا آج سے دس سال قبل یقینا چند خطرناک آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا بس وہ غائب ہو گیا چار سال بعد پھر وہ واپس آیا چھ سالوں تک سکون سے رہا اور اس کے بعد پھر وہ یا کچھ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اس بار اس نے اپنی موت کا ڈراما کلہ کیا سمجھے ہا ہا کچھ نہیں سمجھے تم لوگ دماغ کے بجائے میدہ استعمال کرتے ہو اور اب اس سنگاردین کی داستان سنو وہ غالباً اسی شاہی خزانے سے تعلق رکھتا ہے خود اس کے باپ نے دشمنوں پہ یہ ظاہر کرنے کے لیے اوہ کیا ظاہر کرنے کے لیے ہاں آئے کیا ظاہر کرنے کے لیے موڑی نے اپنی پیشانی پر گوسہ مار لیا چلنا میں خاموش رہا پھر عمران کو چنجوڑ کر بولا میں ابھی کیا کہہ رہا تھا عمران نے چوکر آکے کو لی کیا ہے اس نے جلائی ہوئے لیجے میں کہا میں کیا کہہ رہا تھا موڑی نے پھر اپنے سر پر دو چار گوسے جمائے تم عمران کڑا ہو کر اسے چلنا میں گورتا رہا پھر گریبان پکڑ کر ایک سوپے میں دکیلتا ہوا بولا جہنم میں جاؤ دوسرے ہی لمحے وہ باہر جا چکا تھا نواب حاشم کو دوبارہ منظر عام پر آئی ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس حیرت انگیز واپسی کی شہرت نہ صرف شہر بلکہ پورے ملک میں ہو چکی تھی وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ہنگامہ تھا محکمہ سراغرسانی والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کریں پلحال ان کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا وہ یہ کہ اگر نواب حاشم یہی شخص تھے تو پھر وہ آدمی کون تھا جس کی لاش دس سال قبل نواب حاشم کی خوابگاہ سے برامت ہوئی تھی کیپٹن فیاض عمران کو آج کل بہت زیادہ مصروف دیکھ رہا تھا لیکن عمران سے کسی بات کا اگلوا لینا آسان کام نہ تھا وہ ہر سوال کا جواب ضرور دیتا تھا لیکن وہ جوابات کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والا اپنا سر پیٹ لینے کا ارادہ تو کرتا تھا مگر اسے عملی جامع پہنا کر مزخرہ نہیں کہلانا چاہتا تھا فیاض نے لاک کوشش کی لیکن عمران سے کچھ نہ معلوم کر سکا البتہ اسے ایسے اشار ضرور سننے پڑے جس کے پہلے مصر عموما مرزا غالب کے ہوتے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کے مثلا امران اس طرح کے جوڑ پیون لگانے کا ماہر تھا بہرحال فیاض اس سے کچھ نہ معلوم کر سکا آج اس نے نواب حاشم اور اس کے بتیجے نواب ساجد کو اپنے آفس میں طلب کیا تھا دونوں آئیتیں لیکن ان کے جہروں پر ایک دوسری کے خلاب بزاری کے آثار تھے دیکھئے جناب فیاض نے نواب حاشم کو مخاطب کیا اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے وہ کیا دیکھئے جناب جو بھی صورت ہو میں جلد سے جلد اس کا تصفیہ چاہتا ہوں نواب حاشم نے کہا صورت یہ ہے کہ میں آپ کو جہل بجوا دوں اچھا نواب حاشم کی بھوئے تھن گئی اتنے میں امران کمرے میں داخل ہوا اس کے بال پریشانتے اور لباس ملگ جاسا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا ہو وہ ان دونوں چچا بتیجی کی طرف دیکھ کر مسکرائیا آخر آپ کس بنا پر مجھے جیل بجوائیں گے نواب حاشم نے کہا اور بدستور فیاز کی آنکھوں میں دیکھتا رہا دو وجوہات ہیں ان میں سے جو بھی آپ پسند کریں فیاز نے کہا اگر مرنے والا واقعی نواب حاشم تھا تو آپ دو کے باز ہیں اور اگر نواب حاشم نہیں تو آپ اس کے قاتل ہیں کیوں میں کیسے قاتل ہوں جس رات کو آپ اپنی روانگی ظاہر کرتے ہیں اسی رات کی صبح کو آپ کی خوابگاہ سے ایک لاش برامت ہوئی تھی میں کہتا ہوں آپ چھپ کر کیوں گئے تھے شاید مجھے اب وہ بات دوہرانی پڑے گی نواب حاشم نے جیم پہ ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا دوہرائیے جناب عمران ٹنڈی سانس لے کر بولا آپ کے معابلے نے تو میری عقل خفت کر دی ہے نواب حاشم چونکر منا شاید اسے عمران کی موجودگی کا علم نہیں ہوا تھا اوہ آپ تو کیا آپ یہی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کچھ بتانے جا رہے تھے پیاز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا جی ہاں اب وہ بات پتہ نہیں ہی پڑے گی آج سوچتا ہوں کہ وہ واقعہ کتنا معمولی تھا لیکن اس وقت گویا مجھ پر جنون سوار تھا اگر میں نے وہ چوٹ سہلی ہوتی اور لوگوں کے ہسنے کی پرواہ نہ کی ہوتی تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا خیر سنیے جناب مگر نہیں پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے دیکھئے بات کو خواہ مخواہ توالت نہ دیجئے ہم لوگ بیکار آدمی نہیں پیاز نے سگر سلگاتے ہوئے کہا نہیں میں اختصار سے کام لوں گا اچھا صاحب صاحب سنیے مجھے ایک عورت سے عشق تھا بظاہر وہ بھی مجھے چاہتی تھی اسی شہر کا ایک دوسرے رئیس بھی اسی کے چکر میں تھا لہٰذا ہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو سارے شہر میں مشہور کر دیا عورت بظاہر میری ہی طرف زیادہ جھک رہی تھی یہ بات بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم تھی لیکن اسی دوران میں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کمبخت ایک تانگے والے کے ساتھ فرار ہو گئی ذرا سوچئے اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کے احساسات کیا ہوتے کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب شناساؤں سے نظر چار نہ ہو تو اچھا ہے شرمنگی سے بچنے کے لیے میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا گیا جز رات میں نے یہاں سے چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا اسی شام کو باہر سے میرا ایک دوست آ گیا وہ میرا جگری دوستا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن اس کی آمد بھی بہت گرا گزری دو بھائشم نے رکھ کر سگرٹ سلگائی اور دو تین کش لے کر پھر بولا اسے واقعات کا علم نہیں تھا میں نے تہیہ کر لیا کہ قبل اس کے کہ اسے کچھ معلوم ہو میں یہاں سے چلا جاؤں چنانچہ میں نے یہی کیا اسے سوتا چھوڑ کر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر وہ آپ کے دوست کی لائش تھی فیاز نے آگے کی طرف جھک کر پوچھا یقیناً اسی کی رہی ہوگی اب دیکھئے میں آپ کو بتاؤں ابھی میں نے اپنے حصے حریف یا رقیب کا تذکرہ کیا تھا یہ حرکت اس کی بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے اسے اس واقعے کے سلسلے میں کافی خفت اٹھانی پڑی ہوگی اور اس نے یہی سوچا ہوگا کہ میں نے اسے ذک دینے کیلئے عورت کو تانگے والے کے ساتھ نکلوا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے انتقام کی اٹھانی ہو اور میرے دوکے میں میرے دوست سجاد کو قتل کر دیا ہو مگر پھر سوچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا آخر آپ کا حریف تا کون اس کا نام بتائیے فیاز نے کہا مرزا نصیر اوہ وہ پیلی کھوٹی والے عمران نے کہا جی ہاں وہی نواب حاشم بولا بڑا افسوس ہوا سن کر عمران نے مغموم آواز میں کہا وہ تو پچھلے سال مر گئے اب میں کس کے ہدکڑیا لگاؤں کیا ان کے لڑکے سے کام چل جائے گا فیاز نے عمران کو گور کر دیکھا لیکن عمران نے ایک ٹنڈی سازبری اور سر ہلاتا ہوا فرچ کی طرف دیکھنے لگا مگر مجھے یقین ہے کہ مرزا نصیر نے ایسا کیا ہو نواب حاشم بولا اگر وہ ایسا کرتا تو بلالاج کی شکل ناقابل شناخ بنانے کی کیا ضرورت تھی اگر فرچ کیجئے اس نے دوکے میں بھی مارا ہوتا تو شکل کے بھی نہ بگاڑتا اب آپ خود سوچئے کہ وہ کون ہو سکتا ہے پتیجے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے چچا عمران بڑھ بڑھ آیا کیا مطلب ساجد اچل کر کھڑا ہو گیا بیٹ جائیے فیاز نے سخت لیجے میں کہا وہاں خیاب تہہ تک پہنچ گئے نواب حاشم نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا پہنچ گیا نا ہا ہا عمران نے احمقانہ انداز میں قیقہہ لگایا بہت ہو چکا ساجد نواب حاشم کو گوسا دکھا کر بولا تمہاری چار سو بیسی ہرگز نہیں چلے گی گرم نہ ہو بیٹے نواب حاشم نے تنزیہ لیجے میں کہا دولت بیٹے کے ہاتھ و باپ کو قتل کرا سکتی ہے تم تو بتیجے ہو اور پھر تمہارے پاس تو پوٹی کوڑی بھی نہیں تھی تمہارے باپ نے اپنی جائیدات پہلی ہی بیچ کائی تھی میں کموارا تھا ظاہر ہے کہ میرے وارث تم ہی قرار پا دے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں بکواس ہے سو فیصدی بکواس تم نواب حاشم ہو نہیں تمہارے کا غزات جالی ہے اور میری شکل بھی شاید جالی ہے اتنی جالی کہ تم نے مجھے حویلی میں قیام کرنے کی اجازت دے دی تم مجھ پر کسی کا قتل نہیں ثابت کر سکتے ساجد نے میز پر گوسا مار کر کہا دیکھیں میسٹر فیاز نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا یہ آپ کی حویلی نہیں میرا دبتر ہے ذراہات پیر قابو میں رکھیے اوہ معاف کیجئے گا ساجد نے کہا پھر نواب حاشم سے بولا میں عدالت میں دیکھوں گا تمہاری چرب زبانی ہاتھ و کپتان صاحب میں یہ کہہ رہا تھا نواب حاشم نے لفروائی سے کہنا شروع کیا میرے بتیجے نے دیکھا موقع اچھا ہے اگر حاشم آج کل ہی میں قتل کر دیا جائے تو آئی گئی مرزا نصیر کے سر جائے گی یہ اسی رات کو حویلی میں چورو کی طرح داخل ہوا اور میرے دھوکے میں سجاد کو قتل کر دیا مجھے یقین ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس فوراں ہی ہو گیا ہوگا اسی لئے تو اس نے لاش کو ناقابل شناخت بنا دیا تھا پہلے اس نے مجھے تلاش کیا ہوگا جب میں نہ ملا ہوں گا تو اس نے مقتول کا چہرہ بگاڑ دیا ہوگا اور پھر جناب یہ تو بتائیے کہ لاش کی شناخت کس نے کی تھی انہی حضرت نے فیاض نے ساجد کی طرف دیکھ کر کہا اب آپ خود سوچئے یہ میرا بتیجہ ہے لاش کا چہرہ بگڑ چکا تھا آخر اس نے کس بنا پر اسے میری لاش قرار دیا تھا کیا اس کے لئے مقتول کے جسم پر میرا لباس تھا فیاض کچھ نہ بولا اس کی نظر ساجد کے چہرے پر چمی ہوئی تھی لیکن اس کے برخلاف عمران نواب حاشم کو گور رہا تھا چواب دیجئے کپتان صاحب نواب حاشم نے پھر فیاض کو مخاطب کیا کیوں جناب آپ نے کس بنا پر اسے نواب حاشم کی لاش قرار دیا تھا فیاض نے ساجد سے پوچھا ہاتھوں اور پیروں کی بنا پر ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچتا ہوا بولا اس کے چہرے پر گبراہت کے آثار تھے ہاں ہاں کیوں نہیں چہرہ تو پہلے ہی بگاڑ دیا تھا اور اسی لئے بگاڑا تھا کہ تمہاری شناخت پولیس کے لئے حرف آخر ہو ظاہر ہے کہ اس کچھی شناخت کے معاملے میں پولیس صرف تمہاری ہی بیان سے مطمئن ہو سکتی تھی کیونکہ تم میرے گردی کے فرد تھے ساجد کچھ نہ بولا وہ اس انداز میں نواب حاشم کو گور رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی اس کا گلت ابوچ لے گا ہاں مسٹر ساجد آپ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں پیز سخت لہجے میں کہا اب میں ہر بات کا جواب اپنے وکیل کی موجود بھی میں ہی دے سکوں گا ساجد بولا یہی چاہیے برخوردار نواب حاشم نے تنزیہ لہجے میں کہا میں تم سے گفتگو نہیں کر رہا اور ہاں اب تم میری حویلی میں نہیں آوگے سمجھے اگر تم نے ادھر کا رخ بھی کیا تو نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا امران بول پڑا آپ دونوں سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے چین سے مل جل کر اسی کوٹی میں رہی ہے مجھے افسوس ہے کہ نہ میرے کوئی بتیجہ ہے اور نہ چچا ورنہ میں دنیا کو دکھا دیتا کہ چچا اور بتیجے کس طرح ایک جان دو قابل نہیں باقل ہاں آئے بک رہا ہوں میں سپر پیاز کیا محاورہ ہے وہ ایک جان دو قاتل چھ 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 آہاں قالب قالب ایک جان دو قالب واہ بھئی ہے بلا ان کے آپس کے سمجھوتے سے کیا بنے گا وہ لاش تو بہرحال درمیان میں ہائل رہے گی پیاز بولا ارے یار چھوڑو بھی امران سنجیدی سے کہا یہ کہا کا انصاف ہے کہ ایک مردہ آدمی کے لیے چچا بتیجوں میں ناچاقی ہو جائے بلا وہ لاش ان کے کس کام آئے گی اچھا آپ یہاں سے تشریف لے جائیے پیاز نے مو بگاڑ کر انتہائی خوشت لہجے میں کہا لیکن امران پر اس کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا اس نے مسکرا کر کہا میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قتل کا تعلق مرزا نصیر سے تھا کیوں پیاز صاحب جو بات نوا بھاشب اپنے بتیجے کے متعلق سوچ رہے ہیں کیا وہی مرزا نصیر کے ذہن میں نہ آئی ہوگی کونسی بات یہی کہ لاش کا چہرہ بگاڑ دینے سے خیال ساجد کی طرف جائے گا یہ بات کہی ہے آپ نے ساجد اچل پڑا اور پھر فیاز سے بولا اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے ختم بھی کیجئے امران ہاتھ اٹھا کر بولا بس جائیے لیکن آپ دونوں حویلی ہی میں رہیں گے مقصد کچھ اور نہیں بس اتنا ہی ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو میں نہیں سمجھا نوا بھاشم نے کہا میرے آدمی آپ دونوں کی نگرانی کرتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی دوسری جگہ چلا گیا تو مجھے نگرانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا پیاز دے امران کو گور کر دیکھا غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ امران کو نگرانی کے متعلق نہ کہنا چاہیے تھا ساجد اور نوا بھاشم حیرت سے موں کولے ہوئے امران کی طرف دیکھ رہے تھے بس اب آپ لوگ تشریف لے جائیے امران نے ان سے کہا جس نے بھی حویلی کی سکون ترک کی اس کے ہتکڑیاں لگ جائیں گی آپ نہ جانے کسی باتیں کر رہے ہیں ساجد بولا چپڑاسی امران نے میس پر رکھی ہوئی گنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے صدا لگائی انداز بلکل بیک مانگنے کا ساتھا اچھا اچھا اچھی بات ہے نوا بھاشم اٹھتا ہوا بولا میں حویلی سے نہیں ہٹوں گا لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی فکر نہ کیجئے قبر تک کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں امران نے سنجیدگی سے کہا وہ دونوں چلے گئے اور پیاز امران کو گورتا رہا تم بالکل گھدے ہو اس نے کہا نہیں میں دوسری برنچ کا آدمی ہوں میرے یہاں سپر انٹرنٹ نہیں ہوتے تم نے انہیں نگرانی کے مطالق کیوں بتایا اب وہ ہوشیار ہو جائیں گے احمد بنے کے چکر میں بعض اوقات سچ مچ ہماخت کر بیٹھتے ہو آہ کپتان پیاز اسی لیے جوانی دیوانی مشہور ہے امران نے کہا اور داہنی ایڑی پر گوم کر کمرے سے نکل گیا رب تاریخ تھی امران عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا اس کے ایک ماتحت نے جس کو لڑکی کے مکان کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا اطلاع دیتی کہ آج دن میں کچھ مشتبے آدمی مکان کے آس پاس دکھائی دیئے تھے امران نے اپنی کار سڑک پر ہی چھوڑ دیتی اور پیدل ہی پیدل مکان کی طرف جا رہا تھا گلی کے مور پر اسے ایک تاریخ سا انسانی سایہ دکھائی دیا امران رک گیا اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے ہدھد امران نے آہستہ سے کہا جج جناب والا دوسری طرف سے آواز آئی امران نے اپنے اس ماتحت کا نام ہدھد رکھا تھا یہ گفتوب کرتے وقت توڑا سا حک لاتا تھا اور اس کی شکل دیکھتے ہی نجانے کیوں لفظ ہدھد کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا پہلے پہل جب امران نے اسے ہدھد کہا تو اس کے جہرے پر ناخشگوار قسم کے آثار پیدا ہوئے تھے اور اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک نجیب ترفین قسم کا خاندانی آدمی ہے اور اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا اس پر امران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس محکمہ میں حقیقتاً اسی قسم کے نام ہونے چاہیے بہرحال وہ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوا تھا کہ اسے ہدھد پکارا چاہے اس میں ایک خاص بات اور بھی تھی جو اس کے ہولیے کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ مسئلہ کا خیص تھی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دورانے گپتگو بہت ہی عدق قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا اس پر سے حکلاہت کی مسئیبت بس ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو کیا خبر ہے امران نے اسے پوچھا وہ اس کے قریب آ گیا تھا ابھی تک تو کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا ہدھ ہدھ بولا مگر میں نے ظہور کو کب بولایا تھا امران نے خیرت سے پوچھا پتہ نہیں اس کے سننے میں فرق آیا تھا یا وہ جان بوچ کر گس رہا تھا جج جناب والا میرا مطلب یہ ہے کہ ہا ہا حالات میں کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا یا یوں سمجھئے کہ تب تائی دوم چج جنکا تو تتون میرے ساتھ آؤ بسر و چشم دونوں آگے بڑھ گئے بستی پر سناٹا تاری تھا کبھی کبھی آس پاس کے گھروں سے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی اور پھر فضا پر سکوت مسلط ہو جاتا اس بستی کے کتے بھی شاید افیونی تھے امران کو اس پر بڑی حیرت تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے بھی کتوں کی آوازیں نہیں آئی تھی پہلے اس کا خیال تھا کہ اس وقت کتوں کی وجہ سے بستی میں قدم رکنا بھی دشوار ہو جائے گا وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک امران کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا اور وہ چیز یقیناً ایسی تھی جو دباؤ پڑھنے پتر دب بھی سکتی تھی امران نے بڑی پورتی سے زمین پر بیٹھ کر اسے ٹٹولا وہ کسی کتے کی لاش تھی کیا ظہور پذور ہوا جناب خودھود نے پوچھا ظہور نہیں پذیر ہوا ہے آگے بڑھو مکان کے قریب پہنچ کر وہ دونوں ایک دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے پیاری تاریخ ہونے کی بنا پر انہیں قریب سے بھی دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا سسسہ خودھود آہستہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ امران نے اس کا شانہ دبا دیا اسے توڑے ہی فاصلے پر کوئی متحرک شے دکائی دی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی چوپایا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہو پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان چوپائیوں میں اضابہ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ امران کا داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور مٹی میں ریوالور کا دستہ جکڑا ہوا تھا بیوار کے قریب پہنچتے ہی چوپائے سیدھے کڑے ہو گئے امران پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ پانچ آدمی تھے لیکن تاریخی وجہ سے پہچانے نہیں جا سکتے تھے امران نے اس خیال سے ہدھد کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ گوکلا کر کوئی ہماخت نہ کر بیٹے اور ہش ہدھد اس کا ہاتھ جٹک کر اچل پڑا پانچوہ آدمی بلکل اسی کیسے انداز میں اچل کر باغا امران نے ان پر جس لگائی اور ایک کو جا لیا خبردار ٹہنو ورنہ گولی مار دوں گا اس میں دوسروں کو للکارا لیکن اس للکار کا کوئی اثر نہ ہوا وہ تاریخی میں گم ہو چکے تھے امران کی گرفت میں آیا ہوا آدمی بھی نکل باغنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اوہ ہدھد کے بچے امران نے ہانک لگائی دیکھئے جناب ہدھد نے کہا جو قریب ہی کڑا کھام پر رہا تھا خاندانی آدمی ہوں پہلے ہدھد پھر ہدھد کا بچہ وا جناب شٹ اپ ٹوٹ چلاو وہ تو کہیں گر گئی اسی دوران میں امران نے اپنے شکار کے چہرے پر دو چار گن سے رسید کیے اور وہ سیدھا ہو گیا چلو ادھر اس نے پھر ہدھد کو مخاطب کیا اس کے گلے سے ٹائی کھول لو خود خود بھوکلاہٹ میں امران کی گردن ٹٹول میں لگا آبے یہ میں ہوں جی کیا آبے برید شرافت میں کوئی کنجنہ خسائی نہیں ہوں سمجھے اسی وقت وہ ملازمت سے سبک دوش کر دیئے جی جی ہاں چلو ورنہ گردن مروڑ دوں گا ہدھ ہو گئی جناب اتنے میں امران نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پر سست پڑ گئے ہیں اس پر سچ مجھ قشی کی سی کیفیت تاری ہو گئی تھی عمران نے اس کے گلے سے ٹائی کول کر اس کے ہاتھ پر بان دیئے پھر اٹھ کر ہتھ ہتھ کی گردن تب اچھتا ہوا بولا ملازمت سے سبک دوش ہو جانا چاہیے جی 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 ہاں ہتھ ہتھ کے لہجے میں جلاہت چلی لیکن اس نے اپنی گردن چڑھانے کی کوشش نہیں کی ٹورچ تلاش کرو عمران اسے دکھا دیتا ہوا بولا اور ٹورچ جل گئی وہ وہی پڑی ہوئی تھی جہاں ہتھ ہتھ اچھلا تھا عمران نے بے ہوش آدمی کے چہرے پر روشنی ڈالی یہ ایک نوجوان اور توانہ آدمی تھا لیکن چہرے کی بناوت کے اعتبار سے اچھے اتوار کا نہیں معلوم ہوتا تھا اس کے جسم پر سیاہ سوٹ تھا تقریباً ایک گنٹے بعد عمران کو توالی میں اسی آدمی سے پوچھ گچ کر رہا تھا تم وہاں کس لی آئے تھے مجھے اس کا علم نہیں تم نہیں بتاؤ گے دیکھے جناب میں کچھ چھپا نہیں رہا خدا کی قسم مجھے علم نہیں اور پھر ہم چاروں کو تو باہر کڑا رہنا تھا اکیلا وہی اندر جاتا کون سفدر خان یہ کون ہے آپ یقین نہ کریں گے کہ ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے ویسے وہ خود کو ایک علاقے کا جاگیردار بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد سے اپنے ایک حریب کے خلاب مقدمہ بنا رہا ہے آج سے کچھ عرصہ بیشتر ہم اس مکان سے ایک جنازہ لائے تھے اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ چادر کے نیشے لاش کے بجائے تین بالٹیاں اور ایک دیکچی تھی جی ہاں مسنوی جنازہ ہوا عمران بے اختیار مسترہ پڑا میں کچھ نہیں چپاؤں گا جناب اس نے ان کاموں کے لئے ہمیں چار ہزار روپے دیئے تھے اور ہاں یہ تو بول ہی گیا وہ ہمیں ایک امریکن کے بنگلے پر بیجا کرتا تھا وہ بات بھی عجیب تھی ہمارا کام صرف یہ تھا کہ ہم وہاں تھوڑی سی اچل کود مچا کر واپس آ جائے کریں لیکن اس نے آج تک اس کا مقصد نہیں بتایا سبدر خان کا ہولیا کیا ہے تہرے پر گنی داڑی شلوار اور قمیز لمبی پہنتا ہے ناک چپٹی سی آنکوں میں کیچڑ سیاہ چشمہ نہیں لگاتا امران نے پوچھا جی نہیں چشمہ لگائے ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا اچھا آپ نے بقیہ تین ساتھیوں کے نام اور پتے بتاؤ میں کسی کے نام اور پتے سے واقع نہیں ہوں جب وہ ہمیں ایک جگہ اکٹا کرتا ہے تب ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ورنہ پھر آپس میں کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوتا ہاں وہ تمہیں کس طرح بلاتا ہے فون پر شاید ہم چاروں کو ہی یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے تمہیں ان تین آدمیوں کے فون نمبر معلوم ہے جی نہیں ہم میں کبھی گفتگو نہیں ہوئی ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں ویسے صورت آشنا ضرور ہے امران نے لکھتے لکھتے نوٹ بک بند کر دی ملزم حوالات میں بیج دیا گیا شامی سے آسمان بادلوں سے ڈکا ہوا تھا اس لئے صورت کے غروب ہوتے ہی تاریخی پھیل گئی اور گیارہ بجے تک یہ آلم ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا بادل جم کر رہ گئے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کا دم نکل رہا تھا لیکن بارش بارش کے امکانات نہیں تھے نواب حاشم کا بتیجہ ساجد مستربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا ابھی ابھی کچھ پولیس والے یہاں سے اٹھ کر گئے تھے ان میں ایک آدمی محکمہ سراغ رسانی کا بیتا ساجد کو حیرت تھی کہ آخر ابھی تک اس شخص کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا جو نواب حاشم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ سچ مچ نواب حاشم ہی ہے تو پولیس کو اسے حراست میں لے کر اس لاش کے متعلق استفسار کرنا چاہیے تھا جو دس سال قبل حویلی میں پائی گئی تھی وہ ٹہل تھا اور سگرٹ پر سگرٹ پونکتا رہا لیکن اب خود اس کی شخصیت بھی پولیس کے شعبے سے بالاتر نہ تھی نواب حاشم نے کیپٹن فیاس کے آفس میں بیٹھ کر کھلم کھلا اسے مجرم گردانہ تھا کہا تھا ممکن ہے ساجد ہی نے میرے دوست سجاد کو میرے دوکے میں قتل کر دیا ہو ساجد نے ختم ہوتے ہوئے سگرٹ سے دوسرا سگل گایا اور ٹہلتا رہا دو دو بجلی کے پنکے چل رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا پھر کیا ہوگا وہ سوچ رہا تھا اگر جرم اس کے خلاف ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا اس نے اس شخص کو کوٹی میں جگہ دے کر سخت غلطی کی ہے اور اب نجانی کیوں محکمہ سراغرسانی والے اس بات پر مسر ہیں کہ اس کوٹی میں ٹہرنے دیا جائے کیا وہ خود کہیں چلا جائے مگر اس سے کیا ہوگا اس طرح اس کی گردن اور زیادہ پس جائے گی ساجد تکر بیٹھ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے بعض اوقات تو اس کا دل چاہتا کہ سچ مچ ایک قتل کا الزام اپنے سر پر لے لے اس پر اسرار آدمی کا گلہ گونڈ دے جو اس کی جانمال کا خواہا ہے سگرٹ پینکر وہ جوتو سمیت سوپے پر دراز ہو گیا اور آنکھیں بند کر لی یوں ہی نیند ایسے میں کہا آنکھیں بند کر کے وہ اپنے تکے ہوئے ذہن کو توڑا سا سپون دینا چاہتا تھا اچانک اس نے ایک عجیب قسم کا شور سنا اور بوکلا کر برامدے میں نکل آیا لیکن اتنی دیر میں پھر پہلے ہی کی طرح سنناٹا چھا چکا تھا البتہ اس کے دو تین کتے ضرور بہت ہی ڈیلی ڈالی آوازوں میں بھونک رہے تھے ساجد سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کس قسم کا شور تھا ساجد کا دل بہت شدد سے دڑک رہا تھا وہ چلنمہ برامدے میں بہض حرکت کڑا اندیرے میں آنکھیں پارتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اس کا واہما نہ رہا ہو پریشان دماغ اکثر غنودگی کے عالم میں اسی قسم کے دوکے دیتا ہے پھر وہ واپسی کے لئے مڑا ہیتا کے سارا پائی باغ اسی قسم کے شور سے بھون جھٹا ملکل ایسا معلوم ہوا جیسے بیق وقت ہزاروں آدمی چھیف کر خاموش ہو گئے ہو کتوں نے پھر بھوکنا شروع کر دیا اور اب ساجد کئی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سن رہا تھا دونوں کر بھاگتے ہوئے آئے اس کے قریب آئے اور بری طرح ہام پرہے تھے حضور یہ کیا ہو رہا ہے ایک نے ہامتے ہوئے پوچھا میں کیا بتاؤں اندر سے ٹورچے لاؤں تینوں رائفلیں نکال لاؤں جلدی کرو سارے نوکروں کو اکٹا کرو جاؤں اتنے میں ساجد کو نواب حاشم دکائی دیا جو شب خوابی کے لبادے میں ملبوس اور ہاتھ میں رائفل لیے برامدے میں داخل ہو رہا تھا ساجد اس نے کہا کیا تم اب بھی میرے خلاب کوئی نئی حرکت کرنے والے ہو یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دوست ساجد بوے تان کر آنکے سپورٹا ہوا بولا تم اگر میرے چچا بھی ہو تو اس قسم کی حرکتیں کر کے مجھ سے کوٹی خالی نہیں کرا سکتے میں بزدل نہیں ہوں جب تک میرے سٹاک میں میکزین باقی رہے گا مجھے کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکے گا سمجھے میں سب سمجھتا ہوں نواب حاشم نے کہا اگر تم ہزاروں آدمی بلالو تو بھی میں حویلی سے نہ نکلوں گا محکمہ سراغرسانی والے ہر وقت حویلی کی نگرانی کرتے ہیں اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے چوری اور سی نازوری ساجد تلخ انداز میں مسکرائیا اتنے میں سارے نوکر اکٹے ہو گئے یہ تعداد میں آٹھ تھے ان میں سے تین ایسے تھے جو ساجد کو شکار پر لے جانے کے لیے رکھے گئے تھے اور خود بھی اچھے نشانہ باس تھے میں تمہیں حکم دیتا ہوں ساجد نے انہیں مخاطب کر کے کہا جہاں بھی کوئی اجنبی آدمی نظر آئے بے دریغ گولی مار دینا پھر میں سمجھ لوں گا شکاری ٹارچے اور رائیفلیں لے کر بائی باغ میں اتر گئے دو ایک کتے بھی ساتھ لے لو میں اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا میرا یہاں موجود رہنا ضروری ہے اور پھر وہ نواب حاشم کو گھورنے لگا تم اس طرح مجھے مطمئن نہیں کر سکتے نواب حاشم بولا اوہ تم جہنم میں جاؤ ساجد دان پیستے ہوئے بولا مجھے تم کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر پولیس والے تمہیں یہاں نہ رکھنا چاہتے تو میرے نوکروں کے ہاتھوں تمہاری گردن میں ہوتے اور تم پاٹک کے باہر نظر آتے اوہ ساجد کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے دواب حاشم کا لیجہ دردناک تھا اچانک وہ شور پھر سنائی دیا لیکن ایک لمحے سے زیادہ جاری نہ رہا کتے پھر بھونکتے لگے اور پھر وہی باگتے ہوئے خدموں کی آوازیں ساجد کے سارے نوکر بے تہاشا باگتے ہوئے برامدے میں اوپر چڑھ آئے دو ایک تو سیڑیوں پر ہی ڈھیر ہو گئے حضور کوئی نہیں کوئی بھی نہیں صرف آوازیں میرے خدا آوازیں آسمان سے آتی ہیں چاروں طرف سے یہ کیا بکواس ہے ساجد جلا کر چیخا چلو میں چلتا ہوں درپوک کہیں کے لیکن اگر پیچھے سے میری کوپڑی پر گولی پڑے تو میری موت کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا ساجد نے نواب حاشم کی طرف ہاتھ جٹک کر کہا یہ شخص ہوگا میری موت کا ذمہ دار تم لوگ اسے یاد رکھنا اب آؤ میرے ساتھ میں دیکھوں گا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تزہ ترین میڈیوز کی اپ ڈیرس ملتی رہیں اور کامنٹ اور لائک کرنا نہ بھولئے گا شکریہ امران اپنے آفس میں کاہلوں کی طرح بیٹا دونوں ٹھانگیں ہلا رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی تاندوں کی نیچے چھویں گم تھا پھر اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہدھد کو آواز دی جنابے والا ہدھد نے اس کے قریب پہنچ کر کہا بیٹھ جاؤ امران بولا ہدھد میں سے کافی فاصلے پر ایک کرسی کینچ کر بیٹھ گیا پچھلی رات کی ریکورٹ سناؤ رات بر ہنگامہ رائی رہی قدر قلیل وقفے سے وہ لوگ آسمان بالائے سر اٹھاتے رہے اور سگان روسیا کی میرا دماغ پراغندگی اور انتشار کی آماجگاہ بنا رہا ہدھد میڈیر آدمیوں کی زبان بولا کرو میں ہمیشہ شرفا کی زبان بولتا ہوں مجھے شرفا کی نہیں آدمیوں کی زبان چاہیے یہ بات میرے فہمو ادراک سے بالا تر ہے اچھا تم دفع ہو جاؤ اور شمشات کو بیچ دو لفظ دفع پر ہدھد کا چہرہ بگڑ گیا مگر وہ کچھ نہ بولا چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا توڑی دیر بعد شمشات داخل ہوا بیٹھ جاؤ امران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور شمشات بیٹھ گیا یہ بھی صورت سے ہی احمق معلوم ہوتا تھا چلو مجھے کل رات کی رپورٹ چاہیے کل رات شمشات تنڈی سانس لے کر بولا انہوں نے بہت شور مچایا اس طرح چیختے تھے کہ کانپڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی اور حضور تقریباً چھ بجے کو نواب ساجد کی رنڈی آئی تھی لیکن اس کے ساتھ نائکہ نہیں تھی اس خواہت پانچ فٹ سے زیادہ نہیں ہے دانی ساڑی میں تھی پیروں میں یونانی طرز کے سینڈل آنکھیں کافی بڑی چہرہ بیزوی کھڑا کھڑا ناک نقشہ اور اوندی اوندی تمہاری کوپڑی امران جل لاکر بولا یہ بتاؤ رات کوئی پاٹک کے باہر بھی آیا یا نہیں جی نہیں رنڈی کی واپسی کے بعد کوئی بھی باہر نہیں نکلاتا پھر وہی رنڈی امران میں اس پر گونسا مار کر گرچا شمشات چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا امران نے فون کا ریسیور اٹھایا ہلو سوپر قیاس میں امران ہوں اوہ امران آؤ میرے یار ایک نیا لطیفہ ان کم بختوں نے سچ مچھی لاک میں دم کر دیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں میں ابھی آیا امران اٹھتا ہوا بولا فیاض اپنے کمرے میں تنہا لیکن انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی کوئی یہاں سے اتھ کر گیا ہو کیوں کیا تمہارے آدمیوں نے کوئی خاص اطلاع نہیں دی فیاض نے پوچھا دے رہا تھا کم بخت لیکن میں نے بیچی میں روک دیا یعنی لواب ساجد کی رنڈی آئی تھی قد پانچ فٹ لمبا ناک نقشہ دانی ساری وغیرہ تم ان کم بختوں کی بھی مٹی پلیت کر رہے ہو خیر ٹالو عمران نے سنجید جی سے کہا تمہارا لطیفہ کیا ہے ابھی وہ دونوں آئے تھے انہوں نے ایک نئی کہانی سنائی اور دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے تھے کسی قسم کی پرسرار آوازیں قریب قریب رادبر ہویلی کے کمپونڈ میں سنی گئی ان کا کہنا ہے کہ وہ آوازیں آسمان سے آتی معلوم ہو رہی تھے ہزاروں آدمیوں کے بیق وقت چیخنے کی آوازیں ہاں میرے آدمیوں نے اس کی اطلاع دی ہے عمران سر ہلا کر بولا اب وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہیں آخر وہ آوازیں کیسی ہو سکتی ہیں پتہ نہیں یار اس قسم کی آوازیں تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں ہو خوپناک امارت والا کیس تو تمہیں یاد ہوگا نا اچھی طرح یاد ہے فیاسر ہلا کر بولا مگر وہ تو ایک آدمی ہی کا کارنامہ ثابت ہوا تھا اور تم اسے کسی آدمی کی حرکت نہیں سمجھتے عمران نے پوچھا آوازیں آسمان سے آتی ہیں برخوردار تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام کس بات کا دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کا ذمہ دار ہے اور تم ہو کے ایسے انسانی کارنامہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تم میرا مطلب نہیں سمجھے آخر ان میں سے کس کی حرکت ہو سکتی ہے اب تم نے دوسری سمت چلانگ لگائی نا یار فیاسر یہ محکمہ تمہارے لیے قطعی مناسب نہیں تھا بکواس مت کرو آج کل تم بہت مغرور ہو گئے ہو فیاسر نے تلخی سے کہا دیکھوں گا اس کیس میں ضرور دیکھنا عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا نواب ساجد بوکلا کر پھر برامدے میں نکل آیا اس نے موجودہ الجنوں سے نوجات پانے کے لیے دو تین پیک ویسکی کے پی لیے تھے اور اب اس کا دماغ چوتے آسمان پر تھا اس نے پائی باغ میں پیلے ہوئے اندیرے میں نظریں گاڑ دیں یہ تو یقیناً واہی ماہی تھا وہ آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا لیکن دوسرے لمحے اسے ایک تیز قسم کی سرگوشی سنائی تھی دلاور علی دلاور علی بلکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے باہر پہلی ہوئی تاریخی بول پڑی ایسی تیز قسم کی سرگوشی تھی کہ اسے دو ایک فرلانگ کی دوری سے بھی سنا جا سکتا تھا ساجد کا نشہ حرن ہو گیا سرگوشیہ آہستہ آہستہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی دلاور علی دلاور علی اور پھر وہ سرگوشیہ ہلکی سی پر رہی ہوئی آواز میں تبدیل ہو گئی دلاور علی دلاور علی آواز کسی ایسے آدمی کی معلوم ہوتی تھی جو روتا رہا ہو آواز بتدریج بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ گئی یعنی دلاور علی کو پکارنے والا پوٹ پوٹ کر رو رہا تھا رونے کی آواز برابر جاری رہی اور پھر اچانک ساجد نے فائروں کی آوازیں سنی پی در پی فائر رونے کی آواز بند ایک ایک کو چن کر ماروں گا نواب حاشم باغ کے کسی تاریخ گوشے میں چیخ رہا تھا مجھے کوئی خوبزدہ نہیں کر سکتا دو فائر پھر ہوئے دلاور علی پھر وہی پر اسرار سرگوشی سنائی دی دلاور علی کے بچے سامنے آو یہ نواب حاشم کی چھنگار تھی تین چار فائر پھر ہوئے اتنے میں کوئی باہر سے پاٹک ہلانے لگا فائر بھی بند ہو گئے اور وہ پر اسرار سرگوشی پھر سنائی نہیں دی پاٹک بڑی شدت سے ہلایا جا رہا تھا پاٹک کونو پولیس باہر سے آواز آئی یہاں کیا ہو رہا ہے کیپٹن فیاز کے آفس میں نواب حاشم اور نواب ساجد بیٹے ایک دوسری کو کھا جانے والی نظروں سے گھو رہے تھے عمران ٹہل رہا تھا اور کیپٹن فیاز کرسی کے پوچھ سے ٹیک لگائے کچھ سوچ رہا تھا ساجد اور نواب حاشم کے انداز سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کچھ دیر قبل دونوں میں جڑپ ہو چکی ہو سوال تو یہ ہے نواب حاشم صاحب عمران ٹہلتے ٹہلتے رکھ کر بولا آخر آپ نے میونسپل حدود کے اندر فائر کیوں کیے میں اپنے ہوش میں نہیں تھا کیا میں بے ہوشی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میرے خدا آپ کسی باتیں کر رہے ہیں عمران صاحب اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے در کے مارے کہیں دبک رہتا عمران نے سنجیدی سے کہا خیر میں اتنا بزدل نہیں ہوں لیکن آپ ہواسے لڑ رہے تھے نواب صاحب ایک منٹ دفتا نواب ساجد ہاتھ اٹھا کر بولا کیا آپ نے اس بے ایمان کو نواب حاشم تسلیم کر لیا ہے چچچا ساجد صاحب اپنے چچا کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال نہ کیجئے عمران نے کہا سازش خدا کی قسم سازش نواب ساجد مستربانہ انداز میں بڑھ بڑھا کر رہ گیا لیکن آج میں نے سازش کا خاتمہ کر دینے کا تہیہ کر لیا ہے عمران مسکرا کر بولا نواب حاشم اور ساجد دونوں عمران کو گھورنے لگے ذرا ایک بار پھر اپنے فرار کا وقوع دہرائیے عمران نے حاشم سے کہا کہا تک دہرا ہوں نواب حاشم بیزاری سے بولا خیر کہا سے شروع کرو جہاں سے آپ کا دوست سجاد اس واقعہ میں شریک ہوتا ہے ہاں سجاد نواب حاشم نے دردناک آواز میں کہا اور ایک ٹنڈی سانس لے کر رہ گیا میں آپ کے بیان کا منتظر ہوں عمران نے اسے خاموش دیکھ کر ٹوکا نواب حاشم کی پیشانی پر سلوٹیں ابر آئیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بولی بسری یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو ہاں ٹھیک ہے وہ آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا سجاد اسی شام کو آیا تھا پھر اس نے عمران کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہنا شروع کیا جس رات مجھے فرار ہونا تھا اوہو عمران صاحب سیدھی سی بات ہے قاتل نے اپنی غلطی معلوم کر لینے کے بعد اسے نواب حاشم بنا دیا لیکن آپ کے رقیب کو کیا پڑی تھی کہ غلطی معلوم ہو جانے پر وہ سجاد کو نواب حاشم بنانے کی کوشش کرتا کچھ نہیں نواب حاشم جلدی سے بولا اس کے متعلق سوچنا ہی فضول ہے آپ یہ دیکھئے کہ اسے میری لاش ثابت ہونے پر کسی قسم کا فائدہ تو نہیں پہنچتا اوہ تو تم مجھے قاتل ثابت کرنا چاہتے ہو سجد نے میز پر گور سا مار کر کہا پہر یہ جناب آپ دخل اندازی نہیں کریں گے عمران سجد کو گور کر بولا سجد ہونٹوں میں کچھ بربڑاتا ہوا خاموش ہو گیا ہاں نواب صاحب عمران نے نواب حاشم سے کہا یہ سجاد کس قسم کا آدمی تھا اور کہاں رہتا تھا ایک سیلانی اور شائر قسم کا آدمی تھا کوئی مستقل تکانہ نہ رکھتا تھا آج یہاں کل وہاں آدمی پڑھا لکھا اور بزلسنچ تھا اس لئے رہوسہ کے درمیان اس کی خاصی آؤ بگت ہوتی تھی اس کے پسماندگان کے متعلق بھی کچھ بتا سکیں گے مشکل ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا مگر جناب کیا محض ساجد صاحب کی شناخت کی بنا پر وہ آپ کی لاش قرار دی گئی ہوگی نوکروں نے بیو سے شناخت کیا تھا ساجد بول پڑا وہ نوکر جنہوں نے سالہ سال چچا مرہوم کے ساتھ رہ کر انہیں دیکھا تھا کہا ہے وہ نوکر نواب حاشم گرجنے لگا کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی تم نے برقرار رکھا ہے پھر اس نے امران سے کہا جب میرے بتیجے نے ہی اسے میری لاش قرار دے دیا تو نوکروں کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس کے خلاب کہہ کر خود کو پولیس کا تختہ مشک بناتے اور پھر اگر تم سچے تھے تو تم نے ان نوکروں کو کیوں الگ کر دیا ان میں سے کم از کم ایک یا دو کو تو اس وقت رہنا ہی چاہیے تھا ایک ہی گر میں نوکروں کی عمریں گزر جاتی ہیں بات تو پکی ہے امران نے سر ہلا دیا تو تم نے نہ صرف یہ کہ میری جائداد ہاتھی آنا چاہتے ہو بلکہ مجھے پانسی بھی دلواؤ گے ساجد نے زہرخن کے ساتھ کہا کیا یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں ساجد صاحب امران نے بڑی سنجیدی سے پوچھا آپ کی تو کوئی بات ہی میری سمجھ میں نہیں آئی ساجد بولا کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے بچا رہے ہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں اور پانسی کے تختے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے قبل اس کے کہ امران جواب دیتا نواب حاشم بول پڑا سنو ساجد یہاں رشوت نہیں چل سکتی یہاں سب بڑے لوگ ہیں یہاں انصاف ہوتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں نواب صاحب امران نے سنجیدی سے کہا یہاں انصاف نہیں ہوتا انصاف عدالت میں ہوتا ہے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم کسی ایک کی گردن پانسی کے لئے پیش کر دیں اور اس کا فاصلہ میں ابھی کیا دیتا ہوں کہ کس کی گردن پانسی کے لئے زیادہ مناسب رہے گی پیاز خاموش بیٹا تھا اس نے اس دوران میں ایک بار بولنے کی بھی کوشش نہ کی میں سے اسی یقین تھا کہ فاصلہ کن لمحات جلد ہی آنے والے ہیں امران نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی ہوئی گنٹی بجائی اور دوسرے ہی لمحے اردلی چک ہٹا کر اندر داخل ہوا اسے یہاں لاو سمجھے امران نے اردلی سے کہا جی حضور اردلی نے کہا اور کمرے سے نکل گیا نہ جانے کیوں کمرے کی فضاء پر قبرستان کسی خاموشی مسلط ہو گئی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو نواب حاشم اور ساجد دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے امران سینے پر دونوں ہاتھ باندے کڑا اس طرح فرش کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے قالین پر بنی ہوئی تصویریں اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد کرنے والی ہیں دفتان برامدے میں قدموں کی آہٹ ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میں دروازے میں دردانہ داخل ہوئی اردلی اس کے پیچھے چک اٹھائے کڑا تھا ساجد کا مو حیرت سے کلا اور پھر بند ہو گیا لیکن نواب حاشم کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا اس نے لڑکی پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالی اور پھر امران کی طرف دیکھنے لگا دردانہ دروازے ہی میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی اس کی نظر نواب حاشم کے چہرے پر تھی اور رنکے پھیل گئی تھی اس پر بلکل سکتی کسی کیفیت تاری تھی اببہ جان اس کے مو سے ہلکی ہلکی سی چیخیں نکلیں اور اگر امران آگے بڑھ کر اسے سنباد نہ لیتا تو اس کا گرجانہ یقینی تا اس پر غشی تاری ہو گئی تھی امران نے اسے کرسی پر ڈال دیا میں اس کا مطلب نہیں سمجھا نواب حاشم امران کو خنخوار نظروں سے گورتا ہوا بولا اس نے مجھے اببہ جان نہیں کہا تھا امران نے لاپروئی سے کہا بہت خوب میں سمجھ گیا اب مجھے کسی جال میں پانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساجد میں تم سے سمجھ لوں گا نواب حاشم ساجد کو گوسا دکھا کر بولا خاموش رہو پیاز بگڑ گیا تم میرے آفس میں کسی کو دمکی نہیں دے سکتے ہاں اور آپ کی آنکوں کے سامنے مجھے جال میں پاسا جا رہا ہے مجھے اس کی توقع نہیں تھی خیر مجھے پرواہ نہیں دیکھتا ہوں مجھے کون پانسنہ ہے دنیا جانتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کیتی اور نہ دس سال میں کوئی لڑکی اس عمر کو پہنچ سکتی ہے ایک نہیں ہزاری سی لڑکیاں لاؤ جو مجھے ابباجان کہہ کر مخاطب کرے ہوں مگر کپتان صاحب ساجد نے فیاض کو مخاطب کیا درہا دیکھئے دونوں میں کتنی مشابہت ہے سچ مجھ فیاض کبھی بے ہوش لڑکی کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی نواب حاشم کو دردانہ کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا ساجد تجھ سے خدا سمجھے نواب حاشم دان پیس کر بولا تو کیا اس لڑکی کو ساجد نے پیدا کیا ہے ساجد مسکرہ کر کہا نواب حاشم عمران باری برکم آواز میں بولا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نواب حاشم ہو اور تمہاری زندگی میں ساجد تمہاری جائدات کے مالک نہیں ہو سکتے لڑکے تم مجھے پاگل بنا دوگے نواب حاشم میں ساختہ ہس پڑا آپ شاید نشے میں ہیں ساجد بن ناکر بولا نہیں ساجد صاحب میں نشے میں نہیں ہوں بالکل ٹیک کہہ رہا ہوں نواب حاشم کے پانسی پا جانے کے بعد ہی آپ ان کے حقیقی وارث ہو سکیں گے کپتان صاحب نواب حاشم بگڑ کر کڑا ہوتا ہوا بولا یہ آپ کا دفتر ہے یا بنگڑ خانہ اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو تم مجھے گولی مار دیتے عمران نے مسکرہ کر فیاض سے کہا آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو فیاض حد سے اکڑ گیا نواب صاحب تشریف رکیے ابھی تک میں مزاق کر رہا تھا یہ حقیقت ہے کہ آپ بہت ستم رسیدہ ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے نواب صاحب کہ حکیم مہین الدین آپ کے حملے کے باوجود بھی ابھی تک زندہ رہے اخبارات میں اس کی موت کی خبر میں نے ہی شائع کرائی تھی کیا بکواس ہے نواب حاشم خلق پاڑ کر چیخا میں جا رہا ہوں نہیں سرکار عمران جیب سے ریولور نکال کر اس کا رخ نواب حاشم کی طرف کرتا ہوا بولا آپ جائیں گے نہیں بلکہ لے جائے جائیں گے تشریف رکھیے کیا آپ بتا سکیں گے کہ پچھلی رات دلاور علی کا نام سن کر آپ پاگلوں کی طرف خائر کیوں کر رہے تھے ہٹ جاؤ سامنے سے نواب حاشم نے پاگلوں کی طرف کہا اور دروازے کی طرف چپٹا لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران کی ٹانگ چل گئی نواب حاشم مو کے بل فرش پر گر پڑا اور عمران نے بڑی بے دردی سے اس کی پشت پر اپنا داہنا پیر رکھ دیا دردانہ جو ہوش میں آ چکی تھی چیختی ہوئی عمران کی طرف دوڑی یہ اب کیا کر رہے ہیں میرا دل گواہی دیتا تھا کہ اباجان زندہ ہے یہ تمہارے اباجان نہیں ہے عمران نے کہا جو نواب حاشم کو پیر کے نیچے دبائے رکھنے کے لئے پوری قوت صرف کر رہا تھا اباجان ہے انہوں نے صرف اپنی داڑی صاف کر دی ہے خدا کے لئے ہٹ جائیے نہیں بولی لڑکی میں ابھی بتاتا ہوں نواب حاشم نے پلٹ کر عمران کی ٹانگ پکڑ لی لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران کا گھٹنا اس کی گردن سے جا لگا نواب حاشم کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی فیاض ہتکڑیاں عمران بولا فیاض میں سے اٹھا تو لیکن اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی اس نے عردلی کو آواز دی اتنے میں نواب حاشم عمران کی گرفت سے نکل گیا عمران دوسری طرف لڑک گیا لیکن اس نے نواب حاشم کی ٹانگ کسی طور پر نہ چھوڑی اتنے میں نواب حاشم کو عردلیوں نے قابو کر کے ہتکڑیاں لگا دی بگت نہ پڑے گا تم لوگوں کو نواب حاشم کڑا ہو کر ہامتہ ہوا بولا بیٹ جاؤ عمران نے اسے کرسی میں دکھا دے دیا پھر وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا جو قریب ہی کڑی گری طرح کام پر رہی تھی تمہارے باپ کا کیا نام تھا عمران نے لڑکی سے پوچھا دلاور علی لڑکی پسی ہوئی آواز میں بولی مگر یہ نواب حاشم ہے دردانہ کچھ نہ بولی عمران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ اسی طرح کامتی ہوئی بیٹھ گئی نواب حاشم عمران بولا میں تم پر فرید دہی قتل اور ایک شخص پر قاتلانہ حملے کے الزامات آئیت کرتا ہوں کرتے جاؤ عدالت میں نپٹ لوں گا نواب حاشم ڈٹائی سے بولا تم اس لڑکی کے باپ دلاور علی کے قاتل ہو جو تمہارا ہم شکل تھا آج سے دس سال قبل تم نے اسے قتل کیا تھا لوگوں نے اس کی لاش کو تمہارے لاش سمجھنے میں غلطی کی تھی اور یہ غلطی مشابہت کی بنا پر ہوئی تھی تم چار سال کے لئے غائب ہو گئے چار سال بعد واپس آئے اور دلاور علی کے مکان میں مقیم ہو گئے لڑکی مشابہت کی بنا پر دوکہ کا گئی علف لیلہ کی داستان نواب حاشم نے ایک ہزیانی سا خیخہہ لگایا اچھا تو پوری داستان سنو دلاور علی تمہارے باپ کی ناجائز اولاد تھا اور تمہارا ہم شکل اس کی ماں بچپن ہی میں مر گئی تھی تمہارے والد اسے بہت چاہتے تھے لیکن تمہاری ماں کے برے برطاؤں سے بچانے کے لئے انہوں نے اسے اس شہر سے ہٹا دیا وہ دلاور پور کے ایک بورڈنگ میں پرورش پاتا رہا وہی پلا بڑا اور تعلیم حاصل کی وہ فطرتاً بہت ہی نیک اور علم و فن کا دلدادہ تھا بڑے ہو کر جب اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس شہر کا کبھی رخ نہیں کرے گا تمہارے باپ برابر اس کی مدد کرتے رہے انہوں نے اسے کچھ خاندانی نوادرات بھی دیئے اور وہ سنگاردان ان میں سے ایک تھا جس کی نقل تم نے تیار کرا کے موڑی کے گلے لگائی اور اس سے پچیس ہزار روپے انٹھ لئے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نواب حاشم تم اسے غلط نہیں کہہ سکتے میں نے تمہارے خلاف درجن و شہادتیں مہیا کر رکھی ہیں پکے جاؤ نواب حاشم برا سامو بنا کر بولا اس بکواس پر کون یقین کرے گا ہاتھ و فیاض صاحب عمران نے فیاض کو مخاطب کیا اب میں داستان کے اس حسے کی طرف آ رہا ہوں جہاں نواب حاشم اور دلاور علی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یہ ٹکراؤ ایک عورت کی وجہ سے ہوا جو نواب حاشم کی محبوبہ تھی اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے اس کی ملاقات نواب حاشم ہی سے ہوئی پھر شاید وہ عورت کسی طرح دلاور پور پہنچ گئی وہاں اس کی ملاقات دلاور علی سے ہوئی اسی صورت ہوئی وہ ہوئی نواب حاشم کی سی تھی پہلے وہ اسے نواب حاشم ہی سمجھی لہٰذا بے تکلفی سے پیش آئی اور پھر کافی عرصہ کی بعد اس کی غلط فہمی رفع ہوئی اور وہ بھی اسی طرح کے ایک موقع پر نواب حاشم اور دلاور علی اکٹا ہو گئے دونوں ہم عمر تھے نواب حاشم کو دلاور علی کے متعلق علم تھا لیکن دونوں پہلی بار ملے تھے اور یہ ملاقات ہی بینائے فساد ثابت ہوئی وہ عورت دلاور علی کو بہت پسند کرنے نے گی تھی اس کے عادات و عطوار شریفوں کے سے تھے اور ذہنی صلاحیتوں کے انتبار سے وہ نواب حاشم سے بہت اونچ آتا عورت نے ایک فیصلہ کیا اور اسے عملی جامع پہنایا یعنی دلاور علی سے شادی کر لی نواب حاشم کی سینے پر سامپ لوٹ گیا لیکن اس وقت وہ خاموش رہا البتہ انتقام کی آگ اس کے سینے میں سلکتی رہی ایک سال زندہ رہ کر وہ عورت بھی چل بسی لیکن وہ اپنی ایک نشانی چھوڑ گئی تھی عمران دردانہ کی طرف اشارہ کر کے خاموش ہو گیا نواب حاشم اسی طرح مسکرا رہا تھا جیسے کوئی نادان بچہ اس کے سامنے بکواس کر رہا ہو اب سے دس سال پہلے جب دردانہ دس سال کی ہو چکی تھی نواب حاشم نے ایک پلوٹ مرتب کیا وہ ہر حال میں دلاور علی سے انتقام لینا چاہتا تھا اس نے سب سے پہلے اپنی ایک آشناک و ایک تانگے والے کے ساتھ بگا دیا پھر دلاور علی کو ختل کر کے اپنی جگہ ڈالا اور خطرو پوش ہو گیا جنگ کا زمانہ تھا اسے فوج میں ملازمت مل گئی اور وہ سمندر پار بیچ دیا گیا چار سال بعد اس کی واپسی ہوئی اور چونکہ وہ دلاور علی کا ہمشکل تھا اسی لئے دلاور علی کا رول ادا کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ آئی لیکن کب تک ایک دن اسے عشرت کی زندگی کو خیر بات کہہ کر اپنی حویلی میں واپس آنا ہی تھا لیکن حویلی میں واپسی آسان نہ تھی ساجد جائدات پر قابض تھا اس کا قبضہ ہٹانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا کافی رقم کی ضرورت پیش آتی اسی لئے نواب حاشم نے اصلی سنگردین کی نقل تیار کروائی اور دردانہ کو دلاور پور بیج دیا جب وہ وہاں سے واپس ہوئی تو نواب حاشم اپنی حیثیت تبدیل کر چکا تھا اس نے لڑکی کو اس کے باپ کی موت کی اطلاع دی اور خود کو دلاور علی کا دوز ظاہر کیا لڑکی دوکے میں آگئی پھر لڑکی ہی کے ذریعے موڑی کو پانسا اس سے پچھس ہزار میں نقلی سنگردان خرید لیا لڑکی رقم گرلائی اور روحاشم نے اسے اڑا لیا اصلی سنگردان اور وہ رقم آج بھی اس کے قبضے میں ایک منٹ پیاز ہاتھ اٹھا کر بولا تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا حکیم مہین الدین سے جو دلاور پور کا باشند آتا اور اس لڑکی کے باپ اس کے گہرے دوستوں میں سے ہیں وہ دلاور علی اور اس کی زندگی کے حالات سے بخوبی واقف ہیں میں جب دردانہ کی نشاندہی پر اس تک پہنچا تو وہ زخم کئی ہوئے بے ہوش پڑھاتا اس پر کسی نے چاخو سے حملہ کیا تھا اور اپنی دارست میں مردہ تصور کر کے چھوڑ گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ زخم محلک نہیں تھا اور اس کی جان بچ گئی لیکن میں نے احتیاط اس کے قتل کی خبر دلاور پور کے اخبارات میں شائع کرا دی تھی اس سے یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی میں کسی حکیم مہین الدین کو نہیں جانتا نواب حاشم نے کہا یہ سب بکواس اور ساجد کی سازش ہے روپے میں بڑے قوت ہوتی ہے دنیا کے سارے آدمیوں کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا اتنی مشابہت تو ایک ماہ کے پیٹ میں پیر پیلانے والے بائیوں میں بھی نہیں ہوئی کہ ایک بیٹی دوسرے کو اپنا باپ سمجھ لے ساجد یہ اوچے ہتیار عدالت میں کام نہیں آئیں گے دلاور پور کے بورڈنگ سے جہاں دلاور علی نے پرورش پائی اس کی تصویریں دستیاب ہو سکتی ہیں عمران نے کہا وہ میری ہی تصویریں ہوں گی نواب حاشم نے کہا جو بہ آسانی ساجد کے ہاتھ لگی ہوں گی اور اب انہیں اس سازش میں استعمال کر رہا ہے کہہ رو عمران فیاز نے کہا اگر دلاور علی کو قتل ہی کرنا مقصود تھا تو اتنا پیچیدہ رستہ کیوں اختیار کیا گیا اس سے فائدہ کیا ہوا اور اسے نہ اختیار کر کے کیا نقصان اٹھانا پڑا سرہ دیکھئے نواب حاشم نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا اور ہسنے لگا وہ قتل کیا جاتا عمران بولا اس کی تصویر شایع ہوتی اور شہر کے ایک بڑے آدمی سے اس کی مشابہت ہونے کی بنا پر پولیس یقیناً چونگتی اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ظاہر ہے پھر وہی مشابہت نواب حاشم برسا مو بنا کر بولا آخر اس مشابہت پر کون یقین کرے گا سازش ہے تو بہت گہری ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی اور میں یہی جتاج دینا چاہتا ہوں کہ اس فرضی دلاور علی کی جو بھی تصویر پیش کر جائے گی وہ میری ہوگی اور سوتی صدی میری ہوگی ابھی اس لڑکی نے داڑی کا حوالہ دیا تھا لہٰذا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں میں نے یوں ہی داڑی بھی رکھ لی تھی اور داڑی میں اپنے کئی فوٹو بھی بنوائے تھے تو تم مجھے شکست دینہ پر تل گئے ہونا اب حاشم عمران مسکرا کر بولا میں تمہیں بتاؤں اس دن دلاور علی کے مکان میں تم نے چھپ کر کاغذات کا ایک دیر جلایا تھا لیکن جس چیز کے لئے تم نے اس دیر میں آگ لگائی تھی وہ اس میں موجود نہیں تھی تمہیں بھی یقین نہیں تھا کہ وہ چیز جل ہی گئی ہوگی اسی لئے تم اس کی تلاش میں اپنے چار آدمیوں کے ساتھ پیلے مکان میں گسنے کی کوشش کرتے رہے ہو لیکن وہ چیز تمہارے ہاتھ نہ لگ سکی وہ میرے قبضے میں ہے کیا نواب حاشم مستربانہ انداز میں بولا پھر پوراں ہی سنبھل کر ہسنے لگا ہسنے کا انداز عیزت تھا جیسے وہ عمران کا مزاہ خوڑا رہا ہو تمہاری اطلاع کے لئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دلاور علی ایک بہت ہی مشتاق قسم کا بلوک میکر تھا عمران نے کہا اردفتن نواب حاشم کا جہرہ تاریخ ہو گیا وہ اپنے خوشک خونٹوں پر زبان پیر رہا تھا کیپٹن فیاز عمران مسکرا کر بولا یہ پندرہ سال پہلی کی بات ہے دلاور علی نے وائس رائے کے ایک فرمان کا بلک بنایا تھا جو جنگ کا پروپیگنڈا کرنے والے ایک سرکاری مہنامے میں شائع کیا تھا اور ساتھ ہی اس مہنامے کے لئے کام کرنے والوں کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے تمہیں اس مہنامے میں دلاور بلاک میکر کی تصویر بھی مل جائے گی نواب حاشم کو اس کی تلاش تھی لیکن وہ میرے ہاتھ لگ گئی نواب حاشم نے ہاتھ پہ ڈال دیئے اوہ خوبصدہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب جو کچھ کہنا چاہتا ہو اس کے لئے اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں اور نواب حاشم عمران شرار اتامیز مسکراہت کے ساتھ بولا پچھلی رات تم نے دلاور علی کے نام پر اندہ دن فائر کیوں کیے تھے وہ آخر تھی کیا بھلا ساجد نے پوچھا وہ بھلا عمران تھی عمران سنجیدی سے کہا میں نے تمہارے پائے باغ میں درختوں پر مایکروفون کے چھوٹے چھوٹے ہورن فٹ کر رکھے تھے اور باغ کے باہر سے بوتوں کا پروگرام نشر کر رہا تھا اس واقعے کے تقریباً ایک ماہ بعد نواب ساجد اور دردانہ حویلی کے بائے باغ کے ایک روش پر ٹہل رہے تھے میں آپ سے پھر کہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی ہے دردانہ بولی نہیں ڈیار میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک عقل مندی کا کام کیا ہے ساجد نے مسکرا کر کہا آپ ایک دن سوچیں گے سوچنا ہی پڑے گا کاش میری بیوی بھی نجیب ترفین ہوتی میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم ایک شریف اور اماندار باپ کی بیٹی ہو محض اپنی گردن بچانے کے لیے تمہارے والدوں سے یقیناً بہتر تھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن نجانے کیوں میرا دل نواب صاحب کے لیے کھڑ رہا ہے اوہو نواب ساجد نے خہخہہ لگایا تم بھی اپنے باپ ہی کی طرح سے بہت زیادہ نیک معلوم ہوتی ہو مگر چچا صاحب پانسی سے کسی طرح نہیں بچ سکتے امران نے انہیں چاروں طرف سے پانس لیا ہے کوئی غزب کا آدمی ہے یہ امران بھی ایسا اللو بناتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ بس دیکھتے ہی رہ جائیے آخر وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ نزلہ کس پر گرے گا آہا بیچارے موڑی کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں میں ایک بات سوچ رہا ہوں دیئر اب تمہارے مشورے کی ضرورت ہے کہیئے کیا بات ہے موڑی کے روپے تو ہم واپس کر چکے ہیں پھر کیوں نہ ہم اصلی سنگاردان میں اسے پریزنٹ کر دیں دیکھو اس کی شراپت اگر وہ ذرا بھی سخت ہو جاتا تو تم جیل پہنچاتی آپ نے میرے دل کی بات کہتی میں بھی یہی سوچ رہی تھی اچھا تو کل ہم اسے مدو کریں گے امران صاحب کو بھی بلائیے گا نہیں وہ تو آپ مجھے پہچاننے سے ہی انکار کرتا ہے کل کلب میں بڑی شرمندگی ہوئی میں بہت لہک کر اس سے ملا لیکن اس نے نہات خوشک لائجے میں کہا معاف کیجئے گا میں آپ کو پہچانا نہیں اور دردانہ ہسنے لگی ختم شد پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گنٹی کے نشان کو دبانا نہ بولیں تاکہ آپ کو ہماری تزہ ترین ویڈیوز کی اپ ڈیرس ملتی رہیں اور کامنٹ اور لائک کرنا نہ بولئے گا شکریہ شکریہ شکریہ